جو ہے بیمارے سے حتے کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب تجھ سے رحمہ کرم کی دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما باعت فاععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ آج ہم جس مرض کی وضاحت کریں گے وہ شگر کا مرض ہے انشاءاللہ تعالی اس کے علاوہ بھی ایک اور پیشنڈ بھی ہیں دو پیشنڈ ہیں ہمارے پاس یعنی دو مریض ہیں انشاءاللہ دو مریضوں کو آج ہم برہ راست مدنی چینل پر دکھانے کی کوشش کریں گے آقای مدینہ راحت قلب والسینہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جو کوئی مجھ پر ایک بات درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد توبو علی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد اچھی اچھی نیتیں آپ بھی کر لیجئے الحمدللہ میں نے بھی اچھی اچھی نیتیں کرنے کی کوشش کی ہے کہ حدیث پاک میں دین و نصیحہ دین خیر خواہی کا نام ہے تو امت کی خیر خواہی کی اچھی اچھی نیتیں کی ہوئی ہیں آپ بھی اچھی نیت کر لیجئے گے اسے انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے دیکھیں گے اور جو اس میں آپ کو وضاحت کی جائے گی اس وضاحت کو آپ جو عمل کرنے کے لیے آپ کو کہا جائے عمل کیجئے گا تاکہ ہم صحت مند رہ سکیں اور صحت مند رہنے کی نیت یہ کریں تاکہ عبادت و قوت حاصل کر سکو تو انشاءاللہ صحت مند رہنے کا بھی ہمیں ثواب ملے گا علاج کے بارے میں ایک بڑی پیاری حدیث پاک مشکاش شریف میں نکل کی گئی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ہر بیماری کی دوا ہے جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے اچھا ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہر بیماری کی دوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکم سے جب وہ دوا بیمار تک پہنچتی ہے تو بیمار اچھا ہو جاتا ہے تو یہ اللہ تبارک وآلہ کی رحمت ہوتی ہے کہ دوا کا بیمار تک پہنچنا یہ ایک فائدے کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس دوا میں شفا عطا فرماتا ہے اسی دوا سے شفا نصیب ہوتی ہے اس کی شرعہ میں لکھا ہے کہ دوا بیماری دور کرنے میں مؤثر ہے اس کی تاثیر ہے کہ جب ہم دوا لیتے ہیں تو ہماری بیماری دور ہوتی ہے مگر مستقل مؤثر نہیں بلکہ ارادہ الہی کتاب ہے یعنی جب تک دوا میں اللہ تعالیٰ شفا کی تاثیر عطا نہیں فرمائے گا دوا سے شفا نہیں مل سکتی حقیقی شفا دینے والی ذات رب کائنات کی ہے وہ چاہے تو دوا کو مؤثر بنا دے یہاں مرقات نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بیمار کی شفا نہیں چاہتا تو دوا اور مرس کے درمیان ایک فرشتے کے ذریعہ آر فرما دیتا ہے جس کی وجہ سے دوا مرس پر واقعی نہیں ہوتی جب شفا کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ پردہ ہٹا دیا جاتا ہے جس سے دوا مرس پر واقعی ہوتی ہے اور شفا ہو جاتی ہے مفتی صاحب لکھتے ہیں ہم نے بہت بیماروں کو دیکھا کہ دوا ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی بعد انتقال ان کے موں سے دوا نکلتی ہے یہ وہ آر ہے تو اس طرح کئی روایتیں بیماری کے حوالے سے نکل کی گئی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جب جب موقع ملتا رہے گا وہ ارز کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے اور تندرستی عطا کرے اور جو شفا کی سسلے میں احتیاطیں ہیں وہ احتیاط کرنے کے اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے آج جو ہمارے مریض ہیں وہ ان کو ہم ابھی بلاتے ہیں یہ کیسے مریض ملے تھے اور یہ پورا مطلب کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے ظاہر ہے کہ کچھ ہی ڈھکی چھپی نہیں ہے ہمارا مقصد مدنی چینل کے ناظرین کو ایک دلچسپی کے ساتھ اور پریکٹیکلی ایک چیز دکھانے کا ہم ذہن رکھتے ہیں کہ جس میں کوئی مطلب کہ جھوٹ کی آمیزش بھی نہ ہو اور ایک بات اچھے انداز سے خوبصورت انداز سے جنچسپ انداز سے آپ تو پہنچائی آسکے تاکہ آپ مدنی چینل بھی دیکھیں اور اس کے ذریعے آپ زیادہ سے زیادہ اپنی دنیا اور آخرت کے فائدے حاصل کرسکیں تو آج الحمدللہ ہمارے اسلام بھائی ہیں وہ آئیں گے آئیے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی وعیدی کو السلام ورحمت اللہ وبرکہ ماشاءاللہ آسیب بھائی بیٹھیں آمین آسیب بھائی کل ملے تھے مجھے بتانے محرد نہیں آسیب بھائی کل ملے تھے تو انہیں ارز کی تھی کہ آپ آج ہمارا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے کلینک اس میں آئیے گا تو انشاءاللہ دیکھئے اب آپ یہ دیکھئے کہ آسیب بھائی کیا کہتے ہیں اور ڈوکٹر صاحب ان کا کس طرح علاج اور اس کے دوا کے مطالق دسکشن کرتے ہیں جی ڈوکٹر صاحب آج میں کیا حال ہے ہم سے کیسے آنا کئی دوسرے کے ویکنس سے فیل ہو رہی ہے آسا وغیرہ بکلی کمسوری اور پیاس کا زیادہ لگنا یورین کا زیادہ بار بار شہال آنا کنڈیشن رہی بار بار کتنے حصے سے یہ پرولیم چلتے ہیں اس کو کموں پیش چار سال ہو گئے چار سال کی کموں پیش چار سال سب کوئی پرولیم چلتے ہیں اللہ تعالی وزن گرنا تقصیب وزن گرنا تقصیب تقصیب چھے ماہ سے پہ تردیج بہت اس پیٹ میں وزن گرتا رہا ہے بھوک کی کیفیز میں کوئی تردیج نہیں نورمالی میں نے کل کئی دنوں کے بعد ان کو دیکھا یہ قریب تھا اب میرا وزن تقصیب پہن سیونٹی نائن کے قریب ہے نائنٹی تری آپ کی آپ کی ہائٹ کے حساب سے تو بہت زیادہ تھا کیونکہ آپ کی ہائٹ گالیباً میرا خیال ہے سسٹی فائف تو سیونٹی کا تقاضہ کرتی ہے نا ایک اینچ ایک کیجی مدی چلے کہ ناظرین ہائٹ کا ایک نورمال ہائٹ کے اور بھی فارمولے ہیں کہ کتنا قد ہونا چاہیے لیکن اس کا ایک جنرل فارمولا ہے دوکٹر صاحب اگر میں غلط ہوں تو میری کریکشن کیجئے گا ایک کیجی ایک اینچ ایک کیجی آپ کا قد جتنے اینچ کا ہے آپ کا ویٹ almost more or less تقریباً اتنا کیجی ہونا چاہیے تو یہ ایک اچھا ایک اچھا ہوتا ہے اس کا چارٹ بھی ہمارے پاس یہ چارٹ دیکھئے کہ آپ کا وزن کتنا ہونا چاہیے اب جیسے ہمارے عاصیب بھائی نے وزن کی بات کی عاصیب آپ کی ہائٹ کتنی ہوگی تقریباً نیچے سا سیکنڈ لاسٹ ہے 50 سے 64 کلوگرام ہے 50 سے 64 کلوگرام ایک نارمل بیلیو ہے اتنا ہوگی اس پر میل فیمیل دونوں شاہر شامل ہوں گی یہ دی ایم آئی اینڈیکس ہے نا اس کے ذریعے ہوگی اس کے ساتھ سے تو کافی زیادہ ہے ان کا 93 تھا اب یہ گر کے واپس آئے 77 اجلہ یہ نیچے لکھاو ہے وزن کی حد جنوبی ایشیا کے افراد کے لیے ایڈی ایف کی تجویز کردہ بی ایم آئی بوڈی ماؤس انڈیکس بوڈی ماؤس انڈیکس یہ ایک ٹرنوالوجی ہے میڈیکل کے اندر جو ہائٹ اور ویٹ کو وزار کرتی ہے کہ کتنا قد کتنا ویٹ ہونا چاہیے جو آپ وزن کم ہونے کی شکایت کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی اس کے علاوہ شکایت ہوتی ہے خدا نہ خواستہ خاصی کی شکایت یا بخار کی شکایت نہیں الحمدلہ خاصی اور بخار کی شکایت نہیں ہے اس میں پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وزن آدمی کا گرتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ گرتا ہے تو دو تین چیزیں بڑی بڑی ڈاکٹر کے ذہن میں آتی ہیں چھوٹی چیز نہیں آتی ہے جیسے خدا نہ خواستہ کوئی کینسر کی چیز ہوتی ہے یا ٹیورکلوسیس ٹی بی وغیرہ کی علامات ہوتی ہیں کوئی اور ایسا موزی مرض ہوتا ہے جیسے شگر کی آپ نے فرمایا کہ شگر کی ہے تو یہ ساری چیزیں جب ذہن میں آتی ہیں تو اس کو پھر الگ کرنا پڑتا ہے ڈیفرینشیٹ کرنا پڑتا ہے حمد اب آپ نے جیسے فرمایا کہ ایسی کوئی علامت نہیں ہے کوئی مطلب خانسی کی علامت نہیں ہے کوئی بخار کی علامت نہیں ہے تو اس میں سب سے پہلے تو سینہ ہم الگ سے نکال دیں گے کہ اس کا کوئی ایسا پرابلم نہیں نظر آ رہا ہے اچھا اس کے علاوہ اور کوئی شکایت تو نہیں ہوتی ہے کوئی شکایت مطلب وزن جب آپ کا کم ہوا اس کے اس وزن کم ہونے کے دوران اور کوئی شکایت محسوس ہوتی تھی جیسے چکر آنا ہے یا مطلبی کا ہونا ہے یا پیٹ میں زرد ہے وزن کے ساتھ تمزوری وزن کو زیادہ فیل ہوتی تھی یہ وزن کو من کسی تھی کبھی ایسی وزن کو ہوتا ہے کہ جیسے کبھی چلتر سے زیادر پڑے گے ایسی وزن کو یا اگر جیسے بھوک لگ رہی ہے دوپر جیسے روٹنگ میں لنچ آگر کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اب کھانے میں جیسے دیری ہو گئی تو بلکھولی جسم میں کوئی سوست اور بس کھڑے ہونے کی جیسے ہمت بس لیٹر تو لیٹر ہے کام وغیرہ میں کوئی سوستی دلچسپی ختم ہونا نہیں ایسا ہمتا ہے مثلا نورمی سے سوستی جسم کا ٹوٹنا ہوتا ہے اب جیسے کا کچھ کھالی تو دیسے بعد پھر کوئی معاملات نورمل ہو جاتا ہے اچھا جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ چار سال سے آپ کو یہ پرابلم چل رہی ہے تو چار سال پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کو کیا اس وقت کیسی علامات تھیں کچھ یاد ہیں آپ کے ذہن میں کہ کوئی اسی علامات آئی ہو ظاہر میں آپ نہیں اس وقت کوئی اس علامات نہیں ابھی تو آپ وزن کم کرنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وزن آپ کا بڑی تیزی کے ساتھ کم ہوا ہے لیکن اس سے پہلے جو آپ بتا رہیں گے چار سال سے آپ کو یہ پرابلم چل رہی ہے تو اس وقت کوئی اسی علامات آئی تھی دائیگنوز کس طرح ہوا تھا تشریف کس طرح کی تھی کیا کوئی علامات آئی تھی ایسی چیزیں یا کوئی روٹین کا ٹیسٹ آئی تھا ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایکسیڈنٹلی ڈائیگنوز ہو جانا نہیں اس کا یہ کہتا ہے کہ اچانک گلہ سوک جانا یورین کا بار بار خیال آنا اور دماغ سن جیسا ہو جانا میں پھر یہ ساتھ چیز پوچھنی تھی بار بار خیال آنا یا آپ کے واقعے میں یورین آنا یورین آنا اصل میں والدہ کو بھی ہے والد کو بھی ہے یعنی اس کا مضا آپ کی فیملی فیملی چلیز ہو جائے تو علامات تو خوشا تھا مجھے جب یہ مجلسی سنسل میں چیزار کی کرنی تو مجھوٹ انجی کیا پوزیشن ہے میں کیسے پتا چلے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ انجی اگر شرگر کا کوئی ایسا واقعی کوئی سفسی ریس پرابلم ہے تو میں نے کل جب ان کو دیکھا تو انہوں نے مجھے مطبع میں حقیقت دیکھے دیکھ کر اتنا پیچھا نہیں سکتا تو پھر مطلب کے ہوا تو پھر میں نے انگورز کی کہ آپ کا لائیے گا انشاءاللہ تو کیا ہی بہتر ہو کہ اگر کوئی ساتھ چیک ہو جائے دوکٹر صاحب اس میں دو تین چیزیں ہیں جیسا بھی وزن کے حوالے سے یہ بات کر رہے تھے کہ وزن آپ کا اچانک گی رہا ہے تو ابھی تو خیر ایک چیز ڈائیگنوزد بھی یہ لیکن اگر ڈائیگنوزد ہوتا ہے یعنی مریض صرف یہ شکایت لے کر آتا ہے تو پھر ایک تھورولی ایگزامنیشن کرنا پڑتا ہے انکل پراپر طریقے سے ان کا سینہ بھی چیک کیا جاتا ہے ان کا جو ہے پیٹ کے جو ہے وہ بھی معاملات چیک کیا جاتے ہیں دوسرے جو ہمارا سنسری سسٹم ہوتا ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے تمام سسٹم کو چار پانچ سسٹم ہے باڈی کے ان سب کو چیک کیا جاتا ہے تو ہم اسی حساب سے دیکھ لیتے ہیں کہ بریسی تھوڑا 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 ہمارے مدی چینل کے ناظرین کو بھی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ کیونکہ یہ ابھی جو ایک انفرمیشن جو میں نے کلیکٹ کی ہے اس کے حساب سے تو اس وقت دنیا میں عالمی جو ادارہ صحت ہے اس کے حساب سے تقریباً دنیا بھر میں تیس کروڑ سے زائد افراج ہوئے نا تیس کروڑ یہ ایک لیگر آئے ہیں یہ تو جو ریجسٹر صحیح کر رہے ہیں اور اس کے دنیا بھر میں ایک اندازہ کے مطابق سالانہ انچاس لاکھ فٹی نائن لیک انچاس لاکھ افراد ضیابتیز اور اس سے ہونے والے امراض کے باعث انتقال کر جاتے ہیں پاکستان میں ضیابتیز سے متاثر ریجسٹرڈ مریضوں کی تعدہ ستر لاکھ ہے اور یہ تو ریجسٹرڈ ایک ریپورٹ کے مطابق ایک کروڑ سے زیادہ بتائی جاتی ہے تو اب یہ کہ یہ ایک ایک اصطاق مرد سامنے آیا اور ایک جیسے کہ چالیس ہزار مریضوں کی تو مطلب کہ وہ تانگیں شگر کی وجہ سے کٹ دی جاتی دیں تو اب یہ کہ چونکہ شگر کی علامتیں عمومن ہمارے مریضوں جن کو شگر ہوتی ہے ان کو شگر کی علامتیں پتا نہیں ہوتی تو آج ہمارے پر پیشنٹ بھی چونکہ شگر کے ہیں زیادہ ہم ان سے کچھ اس طرح کے سوالات کریں گے کہ وہ آپ کی نولیج کے لئے کریں گے نہ کہ سپیشلی ان کی نولیج کے لئے کریں گے لیکن چونکہ یہ خود ایک پیشنٹ ہے زیادہ ان کی بتائی بھی بات جو ہے نا وہ واقعی ہوگی ہوگی ان کے ساتھ تو ایک ریالیٹی کے ساتھ ہم آ کر کریں گے تو یہ کیسے شگر کے مریض کو کس طرح سوال کی جاتے ہیں اور شگر کے مریض کے لئے کون کون سی باتوں کا علم ہونا ضروری ہے یہ آپ کو انشاءاللہ اسے پتا چلے گا اور شگر کے مریض کے اندر کیا کیا علامتیں پیدا ہو رہی ہوتی اسے چند علامتیں انہوں نے بھی بیان کی اب جو چیک اپ کیا سلسلہ ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کو دکھائے جائے گا کہ اس کے چیک اپ سلسلہ کیا ہے کول لے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب ماشاءاللہ آپ نے اپنا کلینک بڑا زبردست بنایا ہوا ہے بلکل کلینک نوائی آپ نے ایک اپنا سٹوڈیو بنایا ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہا ہے تو اس میں یہ سوال تھا کہ آپ کا سلسلہ کلینک اور اس میں آپ ایک مرض لے کر آئے ہیں شگر تو شگر چوائز کرنے میں آپ کی کیا وجہ ہے یعنی پہلے آپ نے شگر ہی کیوں چوائز کیے اور بھی کئی امراض ہیں کو پہلے لے کر آتے شگر کو پہلے لانے میں کیا وجہ ہے ایک تو پہلے شگر کے مریض ہم کو پھل گئے تھے یہ ہمارا پھلے سے تے تھا مشوارہ لیکن شگر کے مریض ہی پھل گئے اس کو پتا نہیں چلتا کہ وہ اس کو شگر ہے ہمارے استاد محترم مفتی امین اتاری میرے استاد صاحب تھے رحمت اللہ اللہ ان گری کے رحمت فرمائے ان کا انتقال بھی شگر کی وجہ سے واقع ہے ان کا گلہ سوکر آتا اور اس طرح کی تیاصلہ گری تھی بغیرہ بغیرہ تو انہوں نے خوب مطلب کہ گنے کا جوس اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں لینے شروع کی پیاس کی وجہ سے تو پھر ان کو سکون نہیں مل تو ان کو ہسپیٹل لے گئے تو ان کی شگر سیون ہنڈریڈ سو اوپر نکلی تھی یہ آئی سی او میں گئے اور اس کے بعد مجھے یاد پرتا باہر نہیں ہے ان کی نیت ہوگئی جنگ تھے اللہ تعالی ان کو غریق رحمت کرے ان کے درجہ بلند فرمائے تو شگر کے مریض کا پتہ نہیں چلتے اور کچھ اس میں کوتائیاں بھی ہوتی ہیں کہ پیشنٹ جو اتنا سیریس نہیں لیتا اس چیز کو ہمیں پتہ چل جائے گا ایک ایک اپ بھی نہیں بھی نہیں کرواتے اور اگر پتہ بھی چل جاتا ان کو تو پھر دوا بھی نہیں لیتا ہے نا آپ کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ والدہ کو تھی گھر میں ڈسکس ہوتی تو علامتیں ظاہر ہو گئی تھی تو مجھے ڈاؤٹ تھا مجھے شگر کے ہونے چار دن بعد والدہ اور میرے بچوں اور یہ بھی سنجھے کہ وہ والدہ اور بچوں والدہ نہیں آگ ہوتے 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 کیا نہ کرانے کی کیا وجہ ہوتی ہے ریالیٹی آپ تو اس میں میرے کو ڈسکرشن نہیں ہوئی لیکن کیا میٹھائی بند ہو جائے گی یا ٹینشن ہو جائے گا میٹھائی بند ہو جائے میٹھائی پیش کرنا تھا جس یہ بتا رہے نا کہ میٹھا کھانے ہو رہا کی عادت نہیں تھی لیکن والد والد دونوں کو شوگر تھی تو ایسے مدنی چینل کے ناظرین جن کی فیملی ہسٹری ملتی سے والد کو بھی شوگر ہے اور والد کو بھی شوگر ہے تو ان کی جو والد کے تقریباً 40 پلس تقریباً 40 پلس ایسے ہی ہوگی تو یعنی ان کے اولاد میں شوگر پریزنٹ کی ہے وہ ارلی ایج 34 میں تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ضروری ہے کہ جن فیملی اس کے در والد والد دونوں کو شوگر ہے تو ان کے بچوں کو اور کیونکہ ان کے بچوں کے اندر شوگر کے سائنس سیمٹم ایک شوگر ہونے کا رکس بڑھ جاتا اور سائنس سیمٹم ڈیویلپ ہونے کا بھی جلدی رکس بڑھ جاتا یہ ایک الگ ڈسکشن ہے میڈیکل ٹنمولوجی کے اندر فیملی ہسٹری اور بیماری کا اس طرح ہسٹری نہیں لیکن کھا پی رہا سب میٹھا بھی کھا رہا تو اس کو شوگر ہوگئے اب ان کی ہسٹری نہیں مل رہی ہے مگر ایک شریح مسئلہ ایک حدیثوں سے بیماری اڑ کر نہیں لگتی ہم ٹریکمنٹ کی طرف جا رہے ہیں سلو الحبیب اب انشاءاللہ تبارک اللہ ہمارے اسلام بھائی کا یہ پریکٹیکل اگزامین ہوگا مسئل ٹون مہارا نیورو پیسی چیک لیں یہ کیا ہوگا اچھا یہ اس سے پہلے کہ دکٹر سلمان ہم اپنے گر مدنی چیلنگ کے ناظرین کو اگر یہ دکھا دیں کہ یہ شوگر کیسے خانہ کس طرح جاتا ہے شوگر کے مطالق کیا پروسیجر اس طرح کا شوگر کا ہوتا ہے یہ کوئی بھی کھانہ پیٹ میں جا رہا ہے میدے میں آگیا کھانہ میدے میں آگیا اب یہاں پہ ہازمے کا عمل ہو گیا اور یہ گلوکوز کی شکل میں آگیا ہم جو بھی چیز کھاتے کھانا کھانے کے بعد گلوکوز میں کنورٹ ہو جاتی ہے یہ گلوکوز پر دکھ سلمان کہا جا رہا ہے چھوٹی آنٹ میں چلا گیا یہ آنٹ میں گلوکوز سفر کر گلوکوز نکل کے خون میں آنے کے بعد اس کے اپنی جگہ جیسے ایک مسل میں جائے گا مختلف جگہ جیسے جمع ہو جاتا چربی فارم کے اندر بھی گلوکوز 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 موگ کر رہا گلوکوز اپنی جگہ پر چل گیا خون کے اندر گلوکوز انسولین آئی اب انسولین کس طریقے سے کام کرتی ہے انسولین کیا ہوتی انسولین ایک ہرمون جو گلوکوز کا لیویل شگر کے خون کے اندر بڑھ جاتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہو جاتا ہے جیسے ریڈ والا دیکھ گلوکوز ہے لیور کے اوپر گلوکوز لیور میں جمع ہو جاتا جیسے لیور میں گلوکوز جمع ہے اسی طرح پیچھے مسل میں بھی ہے یعنی چربی جی اس میں بھی گلوکوز فیٹ فرم میں سٹوڑ ہو جاتا ہے چربی کے اندر تو اب یہ نیلے والے جو بار ہیں وہ ہیں انسولین کے انسولین سمجھیں گلوکوز بڑا اب انسولین ڈیلیز ہوئی اب انسولین ان جگہوں پہ کام کرے گی اب مزید ہم دیکھیں گے کام کس طرح کرے گی چلی آگے پڑے یہ انسولین اب یہ نکلنا شروع ہو ٹھیک ہے اب اس کے اندر جا کے ٹیشو کے اندر یعنی ایک اورگین کے اندر جا کے انسولین ان کے اپنے ریسپٹر موجود ہوتے جہاں پہ یہ لگتی ہے اس کے بعد یہ کرتی یہ ان کے دیوارے ہوتی ہیں خلیوں کی ان کے اندر چینل کھولتی ہے جس کے ذریعے جو گلوکوز خون کے اندر ہوتا ہے وہ خلیوں کے اندر آجاتا ہے خلیوں میں آجاتا تو انہیں خون میں گلوکوز کم ہو گیا اب جب گلوکوز خلیے میں آگیا تو یہ انرجی پروڈیوس کر دے گا اب اسی طرح اگر انسولی نہیں ہوگا تو گلوکوز خلیوں یعنی آرگین کے اندر یا ٹشو میں یا خلیوں کے اندر آئے گا نہیں جب وہ آئے گا نہیں خون کے اندر ہی گلوکوز کا لیویل بڑا رہے گا جو خون میں گلوکوز بڑا رہے گا تو وہ اپنے سائیڈ ایفیکٹ دینا شروع کر دے گا جو کہ ڈائیبیٹک کی کمپلکیشن یہ اس کی ایک ہسٹری ہے مطلب اس کا بیک گراؤنڈ ہے شوگر کا امید مدی چلنگ کے ناظرین کو کچھ اس کی وضاحت ہوئی ہوگی کہ شوگر کا مرض ہے یہ کس طرح مطلب کی کریٹ ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اس کے بعد یہ شوگر کیسے آگے نکلتی ہے آئی آگے بڑھتے مریض کی طرف صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی ہم نے الحمدللہ کی لگائیں فضول بولنے کی وہ قیامت میں پانچ جگہ پر پریشانی یہ ایک لگائی اگر یہ آنئر کر دیں کہ اس کے بعد انشاءاللہ مریض کی طرف بھی آپ کو لے کے جاتے ہیں تاکہ یہ کلینک میں لگ جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اسے بھی فائدہ ہوگا ابھی ہمارے پر کوئی ایکسرے والا ہے نہیں وانا ہم آپ کو ایکسرے ہیں اگر اس طرح کے ایڈیا کے اندر اگر مقتد المدینہ سے اس کی ترقیب بن سکتی ہے کہ یہ خضل بولنے والی کی پانچ جگہ پریشانی کیونکہ ڈاکٹر کے پر پیشنٹ آتا ہے تو پھر نہ بولنے کا بھی بولتا ہے اور اس طرح مطلب کہ گیبت کے بارے گیبت کے اوپر ڈاکٹر صاحب کہتی جو ہم نے ٹیبل لگائی تھی ٹیبل کے اوپر ہم نے کچھ رسالے ارنج کیے تھے کہ اس میں چالیس روحانی علاج یہ چالیس روحانی علاج یہ ایک ہے اس کے علاوہ گناہوں کا علاج اس کے علاوہ گصے کا علاج اس کے علاوہ گھرے لو علاج خامو شہزادہ بغز اور کینہ بد گمان یہ چند ایک رسالے ہم نے یہاں رکھے ہیں اور یہ رکھنے کی ایک نیت یہ بھی ہے کہ جو مریض آتے ہیں ان مریض کو پرسکرپشن دیا جاتا ہے دکٹر صاحب کی طرح دباؤں کا پرچہ دیا جاتا ہے اگر دکٹر صاحب اس میں کوشش کریں تو یہ رسالے بھی مریض کو دے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے مختط مدینہ کے رسائل ہیں وہ دے جا سکتے ہیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا اسی طرح جہاں مریض انتظار کرتے ہیں ویٹنگ ہول ہوتا ہے انتظار گاہ جہاں پیشن انتظار کر رہا ہوتا کہ میری باری آئے گی وہ برکتیں ملیں گی اچھی نیت ہوگی تو ڈوکٹر صاحب آپ بھی سواف سے محروب نہیں رہیں انشاءاللہ خوب خوب اس کی آپ برکتیں نصیب ہوں یہ بھی ارز کرتا چلوں جیسے آج ہمارا شگر کا موضوع ہے تو شگر کے موضوع میں ہم انشاءاللہ اس کا گھرے لو علاج کتاب ہے اس سے انشاءاللہ اور آپ کو باقی چیز بتائیں کس کے ذریعے آپ نے علاج کرنا ہے صرف آپ کو لکھاوا نہیں بتائیں وہ شے بھی بتائیں گے بہت سار علاج ہوتے ہیں کوئی ایک 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 علاج ہم بتانے کی کوشش کریں سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی محمد جی ڈوکٹر اگر یہ بھی کوشش کریں کہ جو مریض کے لئے جو بیڈ لگانا ہے اگر وہ بیڈ پر وہ نہ ہو تو اگر یہ چادر ڈال دی جائے تو مزید مطلب کے پردے میں پردہ رہنے کے امکانات بڑھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علی محمد جی کیونکہ اس سے میرا خیال آپ کے ڈائیگنوز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا نہیں اس سے ڈائیگنوز میں تو ابھی مطلب آؤٹر آؤٹر اس وقت آپ کے ڈائیگنوز ہوگا تو اس سے فرق نہیں پڑے گا اور قبلے کی طرف یہ پاؤں بھی نہیں ہو رہے ماشاءاللہ جی ڈوکٹر صاحب اب اس لئے جو ہے سب سے پہلے میں آپ سینے کا چیک اپ کروں گا تاکہ سینے کے حوالے سے میں چیک کر لوں کہ سینے میں کوئی ایسا پرابلم مدیجرہ کے ناظرین آپ بھی نوٹ ٹھٹے رہیں کہ یہ گویا کہ ڈائیابیٹیز کے مریض کے لئے اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ میں لیکن یہ وضاعت کرتا چلوں یہ باتیں سن کر آپ اپنے طور پر ڈیسی ین مت دے لیجئے کہ آپ کو ڈائیابیٹیز یا شگر ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی چیزے میں اپنے اندر پاتا ہوں تو فورا آپ اپنے ڈاکٹر تک کنسرن کریں اور پلیس چیک اپ کرائیں یہ آپ یاد رکھے گا ہم مریض پر بات کریں لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ گھر بیٹے ہر شخص یہ سوچ لے کہ چند چیزیں تو مجھے شگر ہی ہے یہ کوئی کنفرم مشن نہیں یہ ایک آپ کو معلومات فرام کریں اپنے مالش سے مشہورے کے بعد ہی فیصلہ کریں اگر محسوس ہوتی ہے اسی علامات تو مالش کے ساتھ ضرور مشہورے دکٹر صاحب اپنے قریب کو فورا دکھائیے اگر آپ کو گھر میں کوئی چیز لگتی ہے خدا نہ کر ساتھ بچوں کیونکہ بچوں کو بھی شکر ہوتی ہے تو یہ بھی کی گئے گا تو انشاءاللہ یہ دیکھ لیں تو کو تو کوششن انصار ہو جائیں پھر انشاءاللہ آپ کی کولے بھی لیتے ہیں سینے کا تھوڑا سمنے چیک اپ کرنا ہے ٹھیک اب جیسے میں آپ کو بولوں گا لبی سانس لیں گے تو اس پر لبی آپ سانس لیں گے لبی سانس لیں لبی 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 سانس لیں سلو اللہ سلو اللہ سلو سلو لبی سانس لیں لبی سانس لیں لیت جائی یہ سینے کا معنی کرنے کا بسکلی مقصد صرف اتنا ہے کہ جو وزن کم ہونے کی شکایت کر رہے ہیں تو ہم دوسرے سسٹم کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے تو خدا نخصہ مرین اسی ڈاؤڈ میں گلہ چیک کر رہے ہیں نہیں اس میں غدود جو ہوتے ہیں آجی صاحب وہ چیک کرتے ہیں بعض اوقات آجی صاحب نٹ کر بھی تو بہت ہو سکتی ہے غدود جو ہیں وہ چیک کر رہے ہیں کہ غدود تو نہیں بڑھے ملتے ہیں غدود چیک کر رہے ہیں یہ شگر کے علاوہ مزید آپ ڈائیگنوز کر رہے ہیں جی اصل میں مین کمپلین انہوں نے بتائی یہ وزن کم کر لے کی اب میں یہ سوچ نہیں رہا ہوں کہ ان کو شگر ہے میں ڈائیگنوز جا رہا ہوں میں بلائنڈ جا رہا ہوں بلکل اوپر دیکھیں اب آنکھیں دیکھنا مقصد کمزوری شکایت کر رہے ہیں تو ان کا ہم نے یہ دیکھ لینا ہے کہ ان کو کھون کی کمی تو نہیں ہے جس کے وزن کو اوپر دیکھیں آپ کو سمجھ پڑھ جائے نا ڈیچے دیکھیں ہپٹیٹیز بھی اتنا پڑھتے کمی پینی بھی چیک کر لینا ہاں ہاتھ سب ڈوکٹر سب چیک کرے مریض کے سب ہوت پین ہو جا دیکھ دیا مولانا کی بات اتنی جلدی بروزہ نہیں کر چلو گے الگ اس نے بھی بہت سار بڑھا ہوتا ہاتھ بھی اسی وجہ سے دیکھے جا رہے ہیں کیونکہ ہاتھ بہت ساری بیماریاں جیسے جگر سے ریلیٹڈ بیماری ہوتی اس سے ہاتھ کی نشانیا بھی سلد جاتی یہ چیست کا تھارولی جو اگزامنیشن ہوتا بیسکلی وہ تو ہم نے کیا ایک سپر فیشل اگزامنیشن کیا ابتدائی تھوڑا سا اگزامنیشن کر کے کائیڈی لیا ہے اسی طرح پیٹ کا اگزامنیشن کریں پیٹ کا اگزامنیشن کریں تاکہ ہم دیکھ لیں پیٹ چیک کریں آج بچوں کے امکیان ہو رہے دکٹر صاحب کون اگزامنیشن دے رہے پیپر تو ہی نہیں پیٹ اس لئے چیک کریں گے پیٹ میں کوئی پرابلم تو نہیں پیٹ کوئی ایسا دکٹر یہ پیشن کہہ رہے کہ مجھے شوگر ہے لیکن دکٹر کو پیٹا ہی نہیں ہے کہ شوگر ہے بیٹ بلکل اور پیشن کے لئے بتا رہے ہیں ان کے لئے سپیشل ہی نہیں ہے جی اس میں پروپر طریقہ تو جیسے میں نے فرمایا کہ ایکسپوز کرنے کا لیکن ہم نہیں کر پائیں گی ایکسپوز مریض سخت کر لیتا ہے تو یہ جملہ بولا جاتا ہے پیٹ تھوڑا ٹھلا رکھے ہیں پیٹ چیک کر رہے ہیں کامران بھئی اس میں یہ بتا ہے پیٹ میں چیک کیا کر نمبر سانس لیں جگر کا کھا جگر بھی چیک کر جگر کا پروگر نہ ہو نا مطلب جو اس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں اور اس طرح کے علامتیں بیان کرتے ہیں ٹھیک ڈوکٹر صاحب اگر اتنی دیر ایک مریض کو حوالے سے ان کی بیماری کے حوالے سے بنے گا وہ ہوگا ان کا جو ہے سینٹرل نروس سسٹم کے اگزامنیشن یعنی آفرابی اگزامنیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے اس میں بعض دکھو پیشنٹ ابھی چھو اسی طرح پیر کا بھی ہم نے اسی طرح اگزامنیشن کرنا ہوتا ہے چیک کرنا ہوتا ہے کہ چھو اگزامنیشن ہے نہیں ہے ابھی پیر میں چھو ہوتا ہے آپ کے ابھی جی ابھی بھی چھوہا ہوا ہے جی ابھی نہیں اچھا اس میں اب ایک چیز ہو رہا ہے پاور تھوڑا سا چیک پاور تھوڑا سا چیک کرنا ہوتا ہے یعنی کہ ان کے پٹھوں میں ہاتھ کے پیروں میں پٹھوں میں طاقت پراپر ہے یا نہیں ہے تھوڑا سا پیر اوپر کیجئے ایک ٹانگ جس پہ میرا ہاتھ ہے اوپر کریں سا باش ٹھیک ہے نیچے کر لیں اوپر کریں ٹھیک ہے اچھے یہ περιہ پنجھا سا کرے سیدھا اس کو میرے ہاتھ پر ملکنے ہیں چیک ہے بدو دälہ لگائیں کھ ٹھیک ہے کہ اندر کی طرف کھینچ ہے میں اس کو باہر پریس کروں گا آپ نے اندر کی طرف کھینچ لے میرے کو باہر پریس بیا کریں اندر کی طرف کھینچ کریں یہ ان میں ریززٹ پاور نہ کریں ایک ہے کہ پاور چیک کرنا ہم اسی طرح ہاتھ دکھائیں اندر کی طرف کھینچیں ہاتھ بس 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 ایسی طرح بھار نکالیں ہاتھ زور لگائیں ٹھیک ہے ایسی طرح وہ دکھائیں اندر کی طرح ایس 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 کچھیں بھار نکالیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آجائیں آپ ماشاہدہ صلو اللہ حبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد آسیب بھائی مدنی کافلے کے لیے تاریخ بے دو ہونے اگلے ماں پہلے ہفتے میں دوسرے ہفتے ہیں دوسرے ہفتے ہیں نہیں ترکیو تو آپ کیا آت میں آجائے آسیب آپ کا مائک نکلنا چلیں کول سنائیے نوٹر سا کچھ کولے لے لے جی کولے سنائیے موظم رشید میرا نام ہے اور میں چکھر میں رہتا ہوں میں شکر تو نہیں ہے مگر میں شکر بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا پریکٹیکل پروگرم بنائے ہے الحمدللہ اور اللہ کے فضل سے بلکل جو ہے وہ شریح طریقے سے نگرانے شورا دعوت برکاتم آلیا آپ جو ہیں وہ سارا وہ پروگرم جو ہے وہ آنے ہو رہے ہیں اور دیش کر بڑا دل خوش ہوا ہے کہ بلکل پریکٹیکل طریقے سے جو ہے نا یہ پروگرم کا دسلہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیرت آپ رمائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حوالے سے تو امت مسلمہ کو یہ پروگرم دیکھ کے کتنا فائدہ ہو رہا ہوگا اور مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں خصوصا اگر اسے دیکھ رہے ہوں تو ان کے لیے بھی بہت سارے فوائد ہیں اور اللہ رب العزت ان کو جن دبری راچبنی ترقیت آپ رمائے آمین بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو جزائے خیرت ہے آپ نے عصرہ فرمائی اللہ تعالیٰ ہمیں صواف سے محروم ناکہ یہ دعا کیجئے گا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کتنے بھی عاشقان رسول ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحیح دے ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ اس وقت علاج بہت مہنگا ہے لہذا ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کوئی ایسی سہولت گھر بیٹے مہیا ہو جائے کوئی ایسی آپ کو مدنی چینل کے ذریعے نعمت مل جائے کہ آپ اپنی وہ رقم بچانے میں بھی کامیاب ہو سکے کور سنائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی آپ کا مدنی چینل ہم لو بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں یہ جو انہیں آپ کا پروگرام ہے مریض اور کلینک یہ تو پروگرام خیرامت تین سر ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں مگر حاج صاحب ایک سوال ہے اس چگر سے بچنے کا کیا کیا احتیالی کرنا چاہیے اس کے بارے میں بجات فرما دیں گے تاکہ ہم دو چار ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں لوگ کو بھی اس کے بارے میں دھیان رکھیں گے اور آگے اس سے جو ہے نا پریس کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو درجہ بلد رکھے اور اسی طرح امت کو جو ہے نا حاج صاحب آپ سے بہت فائدہ ہو رہا ہے یہاں بیٹھے ہوئے تین چار ساتھی بول رہے ہیں بتائیے حاج صاحب اتنے پیارے موجود لکھا ہے ہم لوگ بغداد کے سرجمین خردستان سے آپ کے پاس فون کیا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حفصلہ افضائے کا بہت بہت شکریہ آپ سب کا بد مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں کی پریشانیوں کا حل رب نے چاہا تو آپ کو دے گا اور اس شگر سے بچنے کی کیا کیا صورت ہونی چاہیے انشاءاللہ وہ بھی حرث کریں گے but it's not confirm یہ کوئی تین نہیں ہے کہ ہمارا شگر کا یہ جو سسلہ ہے وہ آج ہی پورا ہو جائے ظاہر ہے کہ وہ اس کے لئے بہت ساری details ہیں شگر کے حوالے سے پھر بھی آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور پول چلائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کرنا ہے میرے بہنوئی ہیں ان کے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کبھی ان کی شگر لو جاتی اور کبھی ہائی ہو جاتی جب شگر ان کی لو ہوتی ہے تو بلیڈ پیشر ہائی ہو جاتا ہے اور جب بلیڈ پیشر ہائی ہوتا ہے تو شگر لو جاتی ان کو ڈاکٹروں کے دکھایا ہے تو ڈاکٹر نے ان کو یہ کہایا ہے مطبق ان کو ہسپیٹل لے کے گئے تھے تو وہاں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کا جو بلیڈ پیشر کا مسئلہ ہے یہ اگر کنٹرول نہیں ہوا تو انہیں فالج ہو سکتا ہے تو بلیڈ پیشر کی جب تک وہ ٹیبلٹس کھاتے ہیں صحیح رہتے ہیں بیچ میں اگر وہ ہی کہا جب ان کا گیپ دے رہتے ہیں تو اس کے بعد تو ان کے یہی حالات ہو جاتی ہے اور آج بھی ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا براہ کریں اس کا کوئی پرٹیکلر علاج بتائیں جس سے یہ مسئلہ سوٹ آؤٹ ہو جائے کیونکہ یہ پرابلم ان کے ساتھ ہوتی ہے پورا سر ان کا ایک دم درد کرنے لگتا ہے کبھی ان کو کوئی سی بس آسپیڈل لے کے بھمے والی ان کے بات ہوتی ہے اس سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ان کو اس کو کیا ہو بس حوالہ سے تھوڑا گائٹ کر دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی آپ کے لئے آسانیہ فرمائے مریض کو صحیح دے تندرستی دے آفیت دے چارے عزمائش میں ہیں انشاءاللہ یہ بھی حل دیں گے ابھی چلتے ہیں شگر اثر اب ہم کریں گے کیونکہ اب ڈاکٹر صاحب بلینڈ چل لے تھے یعنی ڈاکٹر صاحب کی جو اس وقت ہمارے جو دکھانا چاہ رہے تھے آپ کو یہ کہ ڈاکٹر صاحب کو یہ ڈیاگنوز کرنا چاہ رہے گے ان کو ہے کیا اب یہ آئے شگر لے کر لے کر ڈاکٹر صاحب نے چیک کرنے کی کوشش کی کہ ان کو یہ شگر کہہ رہے ہیں ان کو کچھ اور چیز تو نہیں ہے اب اس کے اوپر انہوں نے ان کا ایک سرسری طور پر چیک اپ کیا اب ان کو شگر اسو دھے یا نہیں ہے یہ چیک کرنے کی کوشش کی جائے گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محبت شگر کے حوالے سے جو ایک پوزیٹیو ایک جو نکتہ مجھے مل رہا ہے آپ نے جو فرمایا ہے کہ آپ کو جو یورین کی کسرت جو آتی ہے بہت زیادہ یہ ایک پوزیٹیو کی طرف جا رہا ہے کھانے کی حوالے سے کھانے کی نہیں پیاس کی اور یورین کے حوالے سے شکایت زیادہ کر رہے ہیں کہ یہ اس کی زیادہ شکایت ہو رہی تھی اور گلہ خوشکو رہا تھا یہ تو اس وقت جب مجھے اس کا اندازہ تھا نہیں یہ تو اس وقت کیفیت تھی اسی وقت کی بات بتا تو اندازہ کے ناظرے کو ہاتھ تو ہاتھ اس وقت کیفیت تھی جب شگر ڈائیگنوز نہیں ہوتی اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو شگر ہے کتنی ہے کتنی نہیں ابھی آپ نے کھانا کھایا ہوئے اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے مدی چینل کے ناظرین کے لئے ان سے کھانے کا اس لئے پوچھا گیا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم شگر رینڈم کر رہے ہیں یا فاسٹنگ کر رہے ہیں رینڈم یعنی کھانے کے بعد اور فاسٹنگ خالی پیٹ کا تو کھانے کے بعد کھانے کے دو سے ٹھائی گھنٹے کے بعد وہ بہتر ہوتی ہے کہ اس وقت آپ شگر کریں تو وہ رینڈم کہلاتی ہے خالی پیٹ کم اس کم آٹھ سے دس گھنٹے کا خالی پیٹ ہو تو وہ فاسٹنگ کہلاتی ہے آپ نے فرمایا کہ آپ نے دو گھنٹے ہو گئے ہیں تو اس کے مطلب ہے کہ آپ کی رینڈم ہم چیک کریں کیونکہ دونوں کی نارمل ویلیوز میں فارق ہے الگ الگ ہے اگر میں فاسٹنگ میں جاؤں گا تو اس کی ویلیو الگ آئے گی اور رینڈم میں جاؤں گا تو اس کی ویلیو الگ آئے گی اگر اس کے چارٹ دکھا دیں ہم نے ایک چارٹ بنایا چارٹ دکھائی ہے یہ ویلیوز تو ہر ایک مندین چینل کے نارے گا تھوڑی سی ویریز کریں گی تھوڑی سی اوپر نیچے ہوتی ہیں پانچ دس میلی گرام کے حساب سے اوپر نیچے ہوتی ہیں لیکن الموسٹ اتنی ہی ہوتی ہے یہ تو اس کی جو چارٹ تھا وہ شگر کا دکھائی ہے مندین چینل کے ناظر میں یہ ہے مفتیس اس کے بعد والے میں آیا یہ اوپر والا ہے سلمان میں یہ آپ کر لیں میں تیرے شگر سے کر لیں ہم شگر ٹیسٹ کرنے کو بھی ہم شگر دکھائیں گے اب جیسے اس میں ہم نے ایک چارٹ یہ بنایا ہے خالی پیٹ شگر جو ہے سو سے کم نارمل جو ہے سو سے کم وہ خالی پیٹ ہوتی ہے چاکر ہم شگر سیمپل لیا ٹیسٹ کیا اور شگر آرہی ہے سو تو اس کو ہم کیسے سمجھیں گے یہ کیا ہے ہم نارمل ہیں یا ہمیں شگر ہیں نہیں یہ ہم نارمل ویلیو میں لیں گے پیشنٹ نے اس کو پہلے پوچھنا ہے کہ اس نے کچھ کھایا ہے یا فاسٹنگ میں یا رینڈم میں اگر وہ فاسٹنگ میں ہے تب تو ہم اس کو نارمل ویلیو میں لے کے آئیے تو وہ ویسے ایک لور برڈر جو ہوتا ہے تقریباً ایسی ستر مختلف ویریز کرتے ہیں پاندس ملی مول کے حساب سے فرق پڑ جاتا ہے تو ہم نے ایک مین نکال لیا ہنڈرڈ کا ٹھیک ہے نا تو یہ ہنڈرڈ سے کم ہوگا تو وہ نارمل ویلیو میں آ جائے گا خالی پیٹ شگر میں اگر اس میں ایک لفظ استعمال کیا ہے ماہ قبل زیابتیز یہ بڑی امپورڈنٹ چیز ہے کہ اکثر لوگ یہ چیز کو چھوڑ دیتے ہیں زیابتیز پہ اور نارمل پر یہ ماہ قبل زیابتیز اوپر لکھا ہوا ہے یہ جیسے یہ ایک وقت میں بتا دیتا ہوں ہمارے متیشن کے ناظرین کو یہ ہے ماہ قبل زیابتیز زیابتیز بتیز ہے بتیز اچھا بتیز شگر سے پہلے اس کو زون کر لیں یہ اس کو آئیڈنٹیفائی کر رہے ہیں یہ اس کی وضاعت کر رہے ہیں اور یہ زیابتیز سے لگے ہیں ماہ قبل زیابتیز سے لگے ہیں اب اس کی وضاعت کر رہے ہیں یہ بسیکلی خالی پیٹ میں ایک سو ایک سے لے کے ایک سو پچیس اب یہ چیز وہ ہوتی ہے جس میں آپ ایک طرح سے سمجھ لیں بارڈر لائن پہ ہوتے ہیں کہ اس وقت بھی آپ کو اتنی ہی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے جتنا شگر کے مریض کو احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے عمومی طور پہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میرا 180-190 شگر ہے ٹھیک ہے نارمل ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ کو اتنی ہی احتیاط کرنی ہے جتنا ایک شگر کے مریض نے احتیاط کرنی ہے کیونکہ آپ اس کے بالکل بارڈر لائن پہ آئے میں ٹچ کر رہے ہیں کسی وقت بھی آپ کو پروسٹ آ جائے نارمل آدمی کی شگر کتنی ہونی چاہیے نارمل آدمی کی شگر خالی پیٹے تو جیسے ہی چاڑ بتا رہے ہیں سو سے کم سو سے کم خالی پیٹے جیسے کھانے سے پہلے خون میں شگر جو لکھا ہوا ہے فرس لائن کے اندر تو مسائلی کنٹرول اور آخری حد یعنی اسی سے سو کے اندار اگر ہے اسی سے سو اگر یہ آتی ہے تو فائن مختلف ایک آئیڈیل سٹیٹس میں چلے جائے مختلف لائپس کی مختلف ویریشن ہوتی ہے کوئی ستر سے ایک سو دس پہ بھی نارمل لیتا ہے کوئی اسی سے ایک سو بیس بھی نارمل لیتا ہے فاسٹن کے اندر تو یہ ہم نے مین لیا ہوئے سی طرح جو شگر کا مریض ہوگا اس کی ایک سو بیس سے زیادہ ایک سو چھبیس ایک سو تیس سے زیادہ ہوگی تو وہ ہم اس کو شگر کے کیٹیگری میں لے کر آجاتے ہیں کھانے کے دو گھنٹے کے بعد اگر آپ شگر چیک کرواتے ہیں تو وہ ایک سو چالیس سے کم ہونی چاہیے اور اگر ماہ قبل زیادہ بیتیز کے ساتھ ہوں گے تو وہ ایک سو تالیس سے ایک سو ننانوے کی قریب ہوگی اور اگر شگر کا مریض ہوگا ڈیابیٹیز ہوگا ڈیابیٹیز کے ساتھ ہوگا تو وہ ایک سو ننانوے یعنی دو سو کروز کرے گی تو وہ شگر کے اس میں کیٹیگری میں داخل ہو جائے گا تو یہ بیسکلی نارمل ویلیز ہوتی ہیں یہ ذہن میں رکھنے چاہیے مندی چینل کے ناردین کو کہ یہ ایک نارم لیکن یہ حتمی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھی ہے یہ پانچ دس پندرہ اوپر نیچے ویلیز ہوتی رہتی ہے حل ایبارٹریز کی اللہ اللہ کے نارمل ویلیز ہوتی ہیں ہم جنرل بات کر رہے ہیں جی چلیں کہ آپ شگر ٹیسٹ ہوگی جو شگر ٹیسٹ کرنے کا یہ جو آپ طریقہ کار لے کر رہے ہیں یہ ہنڈیٹ پرسنٹ ہے ہنڈیٹ پرسنٹ مطلب جیسے نارمال ہی یہ امرجنسی میں آپ گھر میں اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کو ایک آئیڈیا مل جاتا ہے اس میں تھوڑ ایسا فرق یہ آتا ہے کہ جو آپ نس کے ذریعے خون نکالتے ہیں اور جو یہ کیپلیریز ہوتی ہیں باریک باریک وینز ہوتی ہیں ان میں اور ان میں تقریباً بیس یا پچیس کا ویرییشن گیپ تو وہ تھوڑا سے ایک نارمال رکھنا پڑا ہے لیکن ڈاکٹر 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 کو اندازہ ہو جاتا ہوگا کہ اس میں کتنا فرق ہے بلکل ٹھیک سلو علی الحبیب سلو اللہ سلو اللہ تعالی علی محمد توبو اللہ صلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علی محمد دوکٹر صاحب یہ اپنا میٹر تھوڑا سیٹ کر رہے ہیں تب تک قول سنا دیں جی عبدالغفار بات کر رہا ہوں تربیل آغازی سے نا تو میرا یہ ہے کہ مجھے شگر ہے بدشت دو سالوں سے نا تو بس یہ ہے کہ بولیاں وغیرہ گیٹرل 2 ایم جی کھا رہتا ہوں گلوکو فیج 500 ایم جی تو اس سے تھوڑا بہت کنٹرول ہوتا ہے لیکن یہ کہ مکمل کنٹرول نہیں ہے اور رینڈم میں شگر جو ہے وہ تقریباً پانچ سو ہو جاتا ہے تاڑی چار سوڑا پانچ سوی رہتا ہے اور فاسٹنگ میں جو ہے وہ شگر میرا تقریباً تو فیفٹی تری انڈرڈ تک رہتا ہے تو آپ قائنٹ لئے اس کے بارے مجھے کو سجیسٹ کریں یا تو الوپیٹر کوئی میڈیسن یا کوئی یونانی میڈیسن جو ہے ہربل میں یا کوئی اس طرح کی پلانٹس بھی جو ہے نا وہ ہمارے پاس الوپیتھک ڈوکٹر نے یونانی ڈوکٹر تو مسئلہ ہو جائے گا نہیں یہ لکھ لیا آپ نے دوکٹر صاحب صلو اللہ الحبیب ڈوکٹر صاحب اپنا میٹر تھوڑا چیک کر رہے ہیں میں آپ کو شگر کا گھرہلو علاج بتا دیتا ہوں شگر کے کئی گھرہلو علاج ہیں ایک گھرہلو علاج جو اس وقت میرے ہو گیا ڈوکٹر صاحب اچھا یہ آپ پیٹر چیک کر لیں شگر کا گھرہلو علاج میں جو بڑی علاج کے اندر سے دانیں نکھیں یہ بڑی علاج میرے پاس ہے یہ بڑی علاج ہے دکھائیے ذرا بڑی علاج یہ بڑی علاج ہے بڑی علاج کا کیا کرنا ہے آپ ذرا سکرین پر دکھائیے لکھاوا بڑی علاج کے اندر سے نکال کر کیا دانیں نکالنا ہے اور تا حصول شفا روزانہ صبح و شام پانچ پانچ دانیں چبا کر نگل لیجئے انشاءاللہ عزواجل فائدہ ہوگا اب جیسے کہ یہ بڑی علاج ہی ہوئی یہ اس کے اندر سے دانیں نکلیں گے تو یہ پانچ دانیں اس میں سے نکال کر کھانے کا اس میں بتایا گیا ہے تو یہ کچھ دانیں میں اپنے ہاتھ پہ لے لیتا ہوں یہ بڑی علاج کے اس طرح کے دانیں ہوتے ہیں یہ دکھائیے گا یہ چند دانیں میں نے اپنی اتھیلی پر نکالے ہوئے ہیں ٹھیک تو یہ علاج یہ ہے کہ روزانہ صبح و شام پانچ پانچ دانیں چبا کر نگل لیجئے یہ انشاءاللہ یہ اللہ کی رحمت سے شفا ملے گی ایک اور آپ کو گھرے لیو علاج بتاتے ہیں اندرہ دکھائیے شگر سے شگر کا گھرے لیو علاج یہ پیسے ہوئے کالے چنے اور جوہ شریف کی روٹی روزانہ کھائیے انشاءاللہ یا بھنے ہوئے چنے کھا لیجئے براؤن خبز یعنی براؤن روٹی یا براؤن بریڈ یہ دونوں بیکری سے مل سکتے ہیں یہ استعمال کیجئے اور مگر کوئی سی بھی گزائی زیادہ بگدار میں مت کھائیے کہ شگر برنے کا خطرہ رہے گا پھر بھی یہ یاد رکھئے گا کہ ہم جو بھی یہاں آپ کو علاج بتائیں گے یہ علاج گھرے لیو علاج جو مقتد المدینہ کی کتاب ہے یہ میرے ہاتھ میں یہ کتاب موجود ہے گھرے لیو علاج اس کے اندر یہ علاج دکھا ہوا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر لیکن علاج ڈاکٹر کے مشورے سے کیجئے گا صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی وہ شگر کے مریض جو اس وقت مدنی چینل پر موجود ہیں ان کے لئے مدنی مشورہ یہ تھا جن کو ڈائیگنوز شگر ہو چکی ہوتی ہے ان کے لئے پروٹوکول یہ سیٹ ہوتا ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ اپنے قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اپنا جو شگر کا لیویل ہے وہ مونیٹر کروانا ضروری ہوتا ہے عمومن اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک دفعہ ہم نے شگر چیک کروائی اور دوا ڈاکٹر سے لے لی اب وہ دوا کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کو شاید چینی کے بگر چاہے چلے گیا خادم سے نہیں نہیں جو احتیاط ہے وہ اتھو تو ملوز رکھیں گے بالکل تو ان کو بدور شگر چاہے چاہیے ہوگی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد جی دکر حلمان آپ اچھا اچھا نبیلنگ کا شگر ٹیسٹ کر لیتے ہیں یہ ایک کون کا ایک خطرہ ہے جو اس کو یہ پٹی پہ لیا جائے گا ہوگی اور انشاءاللہ اس سے ان کا شگر ان کا جو شگر ابھی آیا ہے رینڈم وہ دو سو چھانوے آیا ہے دو سو چھانوے ٹو نانٹی سکھ ٹو نانٹی سکھ سٹیل تھوڑا سا بڑھا ہوا ہے آپ کا شگر لیکن جو آپ پرانی کنڈیشن بتا رہے ہیں اس سے کافی پہتے رہے ہیں اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ان سے یہ پوچھنے پڑے گا یہ دوائیاں کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں پی ان کی دوائیاں کو ریچر کر رہے ہیں آپ کی طرف سے جیسے کہ ایک مدیچنہ کے ناظرین کے لیے جو ہم ایک اگزامیشن کے طور پر اور ایک چیکنگ کے طور پر چلا رہے تھے کہ ان کو شگر ہے ابھی اس وقت جیسے ایسا پیشنٹ آتا ہے تو یہ ڈائیگنوز ہو رہا ہے کہ ان کو شگر ہے لیکن میں اس کو مزید کنفرم کیسے کروں گا میں اس کے فاسٹنگ کرواؤں گا اچھا کھالی پیٹ کرواؤں گا نیاہرمو کرواؤں گا تاکہ ہو سکتا ہے کہ ابھی کھاکے آئے ہیں تو یہ فاسٹنگ کرواؤں گا کنفرمیشن ہو جائے گی اس کے بعد جاگے پھر اصل ٹریٹمنٹ آپ کا سٹارٹ ہوگا چلے اس سے پہلے کہ ان کے اصل ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں کچھ کالز لے لیتے ہیں ہوں ساتھ ہے کہ جو ان کو ٹریٹمنٹ آپ بتا رہے ہوں یہ آلیڈی ہمارے پر وہ کالز موجود ہوں تو ایسے اسلامی بھائی جنہوں نے ہمیں کالز کی ہیں وہ دیکھ لیجئے لیکن یہ جو ٹریٹمنٹ ان کو بتا جاگے یہ خاص انہی کے لیے ہے جو مدی چینل کے ذریعے دیکھ لیں ان کے لیے اس میں گائنڈ لائن ہے اصل آپ کو جو ٹریٹمنٹ لینا ہے وہ آپ کے کنسن ڈاکٹر کو فیزیکلی پریکٹیکلی پودزا کر دکھا کر آپ نے اپنا ٹریٹمنٹ لینا ہے ٹھیک ہے ایسا ہی ہے جی چلیے خول سنائیے سلام علیکم ورشمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورشمت اللہ وبرکاتہ حاجی صاحب السلام میں کوڑو لامنوں سے ستیق احمد اطاریہ اس کے لیے ہوں اچھا میں بھی شگر پیشنٹ ہوں اور شگر کا جو علاج میں نے دیکھتا ہے روزہ رکھنے میں جب روزہ رکھیں تو شام کو شگر ڈاؤن ہو جائے اس سے میں نے محسوس کیا ہے کہ شاید شگر کا علاج روزہ رکھنے میں بھی ہے روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ شگر سیکھ رہے گی یعنی کم کھانے میں ہی آپ کے لیے اور دیگر علاج بھی میں ڈاکٹر صاحب شہر کروں گا کہ شگر کا پھر آسان علاج بھی بتاتے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنہوں نے کال کی وہ بھی ڈاکٹر نے بتا چلا ہے اور پیٹ کے کفلے مدینہ کیوں کو دعوت دے رہے ہیں پیٹ کا کفلے مدینہ لگائیں کم کھانا کھائیں گے انشاءاللہ اسے بھی شگر کنٹرول ہونے کا چانس ہے اس میں مشورہ ان کا بلکل صحیح ہے لیکن اس میں ضروری یہ چیز ہوتی ہے کہ جو آپ اپنی عدویات استعمال کر رہے ہیں شگر کے حوالے سے وہ اپنے معالج کے ساتھ اس کو ایڈجیس ضرور کر لیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے بہت زیادہ لور ڈوز پر چلے جائیں بہت زیادہ فاسٹنگ میں آ جائیں مطلب بہت زیادہ شگر لیویل آپ پر گر جائیں روزے کی حالت میں یا پراک اتنی کم کر لیں اس کے بعد آپ سیم وہی ڈوز لے لیں تو مزید آپ جو گلوکوز لیویلیں نیچے گرے گا اور پھر وہ ایک ازمائش کھڑی ہو سبی اسی کے جو دلوانی تھی کہ اکثر لوگ ایک دفعہ شگر ڈائیگنوز ہو جاتی ہے ٹیسٹ ہو گیا شگر ہو گیا ڈائیگنوز ڈاکٹر سے بھی پرسکیپشن لکھو آگے دعویٰ لے لیا اب وہ دعویٰ کا مستقل وہی دعویٰ استعمال ہوتی رہتی ہے بالکل تو اس میں کیا یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ ہر مہینے میں ایک دفعہ شگر چیک کروالیں اس شگر چیک کرانے کے بعد جو ڈوز ڈرگ کا دعویٰ کا وہ لے رہے ہیں اس میں ایجیسمنٹ ہونا ضروری ہے کہ نہیں کیونکہ اکثر شگر کے مریضوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ دعویٰ لے رہے ہوتے ہیں اس کے باوجود ان کو اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں سلوان بھائی جیسے آپ نے فرمایا کہ ہائپو گلیسیمی یعنی کہ ان کو شگر کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے یہ بھی پاسیگلیٹی ہے کہ ایک سے پہلے کال آئی تھی ہمارے پاس کہ وہ ایک ٹیبلیٹ وغیرہ یوز کر رہے ہیں لیکن ان کا بلڈ شگر جو کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے دونوں ایک جیسی کنڈیشنز ہوتی ہیں ہو رہا ہے کہ انہوں نے عدویات ایڈجسٹ نہیں کر رکھی ہیں جو ڈوز ہیں وہ پروپر نہیں لے رہے ہیں یا تو پھر جو ڈوز لے رہے ہیں وہ سوٹ نہیں کر رہے ہیں اس کو چینج کرنا پڑے گا اس کے ساتھ یا کمبینیشن کے ساتھ ان کو دو عدویات کے ساتھ چلنا پڑے گا تاکہ ان کے شگر لیول کم ہو جائے یہاں مدنی چلیلن کے ناظرین کے حوالے سے ایک بات یہ کہنا چاہیں گے کہ اکثر پیشنٹ یہ کہتے ہیں کہ میں دو گولیاں کھاؤں گا یا تین گولیاں کھاؤں گا یا چار گولیاں کھاؤں گا تو میرے کو بڑا نقصان ہوگا لیکن وہ جو تھوڑا سا نقصان ہے وہ بڑے نقصان کو بچاتا ہے خوزانہ خاصتہ اگر آپ دوائے استعمال نہیں کریں گے شگر کی دوائے استعمال نہیں کریں گے یا کوئی ایسا موزی مرض ہے جس کی دوائے آپ استعمال نہیں کریں گے تو آپ بڑے نقصان میں اپڑ سکتے ہیں چھوٹی گولی کھانے سے کوئی نقصان نہیں ہونے رہا ایک دفعہ گولی کھانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا یا دو دفعہ یا تین میکسیموم تین کھنا کے جاتی ہیں جاتی ہی نہیں ہمیں جیسا مہینے میں ایک دفعہ ہم شگر ٹیسٹ کرا کے اپنا جو شگر کی دوائیاں ان کو اجسٹ کروانا ضرور ہی ہے بلکل آپ ریگولر بیسس پہ اپنے ٹیسٹ ضرور کروائیں اور جو بھی آپ کے شگر کے ڈاکٹر سے ہیں جو بھی محالج ہیں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر سے ہم چیک اپ کروا رہے ہیں وہ اس کی دوائے شروع میں تو سوٹ کر رہی تھی ان کچھ عرصے کے بعد جو ہے اس کی دوائے سے آپ فائدہ نہیں ہو رہا اس میں پھر آپ کو دو چیزیں دیکھنی پڑیں گے جا رہے ہوتے ہیں اس کی ہسٹری لے رہے ہوتے ہیں بعض وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم کھود کے نکال رہے ہوتے ہیں دوست کبھی سکپ ہو جاتے ہیں وہ بلکل سکپ کر جاتے ہیں اکثر مریض یہ سمجھتے ہیں کہ میری شگر اب ٹھیک کنٹرول ہو گئی خود ہی سے سمجھ لیتے ہیں کہ میری شگر اب کنٹرول ہے آج میں دوائے نہیں کھاتا ہوں تو اس طرح دوائے سکپ کرنا کیسا ہے بہت نقصان ہو سکتا کیونکہ ایک دم سیڈلنی کوئی چیز شوٹ آؤٹ کر گئی کہ جیسے وہ فرما رہے ہیں بلڈ پیشر کے حوالے سے بھی کال آئی تھی کہ بلڈ پیشر وہ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو فالج کا ٹیک ہو سکتا ہے یہی معاملہ شگر کے حوالے سے جیسے اس میں ایک توجہی دے لانی تھی کہ جیسے جو ڈائیگنوز پیشنٹ ہے جس کو ایک شگر ہے اب وہ دعویٰ لے رہا ہے اب اس کو اپنے گمان میں اگر یہ لگ رہا ہے کہ اس کی شگر ٹھیک ہو گئی کنٹرول تو شگر بلے کم ہو یا شگر زیادہ ہو ہائپو گلائسیمی ہمیں جاتا ہے یا ہائپر گلائسیمی کومہ ہمیں آتا ہے یعنی شگر میں کمی جب ہوتی ہے یا جب بھی زیادہ ہوتی جسم میں دونوں میں دماغ میں نقصانات ہوتے ہیں ہنڈیڈ پرسنٹ نقصان ہوتا ہے ہنڈیڈ پرسنٹ نقصان ہوتا ہے کیونکہ جب زیادہ ہو جاتی ہے جسے پانچ سو کر جاتی ہے تو پیشنٹ کومہ انکونچس یعنی کومہ میں چلے آتا ہے لیتھار جی چانسز ہوتے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں ہر پیشنٹ نہیں جاتا لیکن بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں چار سو بھی کرتے ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس کے اندر ایسے بہت ساری مثالیں ملتی ہیں یہ اکثر جو ہسپیٹل میں امرجنسی میں جو پیشنٹ آتے تو ان سے مجھے یہ فائنڈنگ ملتی ہے نہیں بلکل اوپی ڈی میں ہم لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی یہ باتیں ہوتی ہیں پیشنٹ آتے ہیں مدھائیں ڈاک ساب اب تو کنٹرول ہو گئی تھی اس لئے چھوڑ دی بھائی کنٹرول ہی کی وجہ ایسے ہوئی تھی کہ آپ دوات آ رہے تھے اب آپ چھوڑ دیں گے تو وہ دوبارہ بڑھ جائے گی وہ بلکل بڑھے گی اس کو تو وہ پھر جب دوبارہ چیک کی جاتی تو پھر وہی اسمان پر بات یہی حال بلڈ پیشنٹ آتے ہیں بلڈ پیشنٹ آتے ہیں بلڈ پیشنٹ آتے ہیں بھی اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں ان لوگ کے میں نے کھائی تھی کنٹرول میں آ گیا تھا تو اس وجہ سے جو ہے اس پہ وہ ہوتا ہے دوکر صاحب اب یہ بتائیے کہ ان کا جیسے شگر اب ریگنوز ہوا اب ان کو اپنی شگر کو نیچے لانے کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے دوائی کے علاوہ ان کو پرہز کیا کرنے یعنی ان کو دوائی کے علاوہ ان کا کیا علاج ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ان کو اسٹریس اپنا کم کرنا پڑے گا اب جو ایک شگر کو سمجھ لیتے ہیں بہت دباؤ بیماری ہو جاتی ہے وہ اپنے ذہنی دباؤ پڑھا لیتے ہیں مجھے یہ دکٹر صاحب ابتداء نہیں ہوتا آسف بھائی جیسے جب ڈیکلیر ہوتا ہے نگر شگر ہے کوئی بیماری جب ڈیکلیر ہوتی ہے نگر مجھے بیماری ہے تو ابتدان ہفتہ دو ہفتہ یا چند دنوں کے لیے آدھی بہت ڈپریس ہو جاتا ہے پریشر لے لیتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آہستہ 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 وہ پھر اس کا بہت ڈپریس ہو جاتا ہے آسف میں ایک چاہت کرنا چاہوں گا جیسے میں فرمائے گا کہ جیسے بھی نورمال یا بیلیٹ پیشور نورمال ہو جاتا تو بندہ ٹیبلیٹ چھو جاتا ہے اپنے ذہن میں سمجھتا ہے ہمیں بہت کل پرفیکٹ چل رہا ہوں اتواق سے چیز میرے ساتھ بھی کہ جب بلکل نورمال ہو گیا اور بلکل فیٹنس وگرہ بلکرہ آ رہی تو اس وقت بھی میں نے بھی دیبلیٹس کو بلکل ڈیلیں میں شروع کر دیا چلے ہیں ابھی نورمال ہے پھر اچانا بگرنہ شروع ہو گئی پھر کنٹرول کرتے کرتے تہتے ہو چھے ماہ لگے چھے ماہ لگے چھے ماہ لگے چھے ماہ لگے یہ ہی تھی ملاب کوت آئی وہ کہتا ہے جنرلیگ آئیتہ بندہ انسوں میں سوچ لیتا ہے بات ہو کہتا ہے اس میں تھوڑا سا پیچھوں کا پرولم میں آتا ہوگا ٹھیک میں نہیں لائے ڈوکٹر بھی تو مطلب کہ پر وزیٹ ایسا تو نہیں ہے کہ ڈوکٹر کہے گا اچھا اچھا وہی پرانے پیشنگ ہے اچھا اچھا آپ سے کیا پیشنگ ہے ایسا تو ہوتا نہیں ہوگا مطلب فرس ٹائم دیکھا پھر دیکھا پھر دیکھا سیکنڈ ٹائم میں تو اچھا نہیں ہوگا کہ ڈوکٹر بندہ سیکنڈ ٹائم میں اس کی فیس ماں پہ ہے اب ہر دفعہ کی ڈوکٹر کی فیس اور ہر دفعہ کا ٹیسٹ اور ہر دفعہ کی میڈی سنٹ آپ ریپورٹ ٹیسٹ کر رہا اس کی فیس اور اگر آپ مشوریل دینے جاؤ بورڈ لکھا ہوتا ہے اس کی فیس اب یہ نا ڈوکٹر سے کنسرڈنسی کی جو بھی ہوگا اب بہت کب بیچارے سے پیشن ہوتے ہوں کیونکہ جن کا ڈوکٹر سے ٹیلی فون کے ذریعے کوئی سارا آپ تو آتا ہوگا ڈوکٹر بھی سمجھ دیں گے یار آپ بھارا ایک کو ٹیلی فون کی ذریعے بتائیں گے تو پھر ہمارا بھی تو گھر پا رہے ہوتا ہے یہ تو چلو یہ تک آپس کی بات ہے تو اب فیسے بھی نورمل نہیں ہیں مطب ہمارے تو بہت وقت ڈوکٹر بعض وقت پوچھتے ہیں پیشن سے کہ آپ کام کیا کرتے ہیں اب پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کام کے پیچھے ہو سکتا ہے بیماری بھی ہوتی ہے کہ پیشن کے حساب سے مرض بھی ڈیائیگنوز کیا جاتا ہے لیکن پیشن کے حساب سے ہو سکتا ہے کہ فیس بھی تھوڑا سا دماغ بھوتا ہوگا کہ اس کا جیسا کام بیسی فیس تو یہ بھی شاید ہو سکتا ہے ڈوکٹر صاحب کہ یہ بریض اس وجہ سے بھی ڈیائی کرتے ہوں اب گھر میں خدا نہ کہا تو جیسا آپ فیملی ہسٹری بتا رہے تھے خدا نہ کہا اگر گھر کے اندر دو یا تین شگر پیشنٹ ہیں تو سب کے ٹیسٹ سب کی لیبرٹری سب کے ڈاکٹر ویزٹ اور سب کی میڈیسن تو اب مطلب کہ ہر کمپنی تو میڈیکل اعلامس کی دیتی تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے اگر اس میں میری مدنی التجاہ ہے تمام تر اس کے رسول کی رضا کی خاطر اور خدا سے رڑتے ہوئے صرف اور صرف اوریجنل دوائی بیچیے دو نمبر کی دوائی اور کمزور دوائیاں بیچ کر مریضوں کے لیے ان کی صحت کو بھی نقصان پہنچے گا ان کے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں تو اللہ کرے کہ آپ ایسی میڈیسن ہی بیچیں جو کہ اوریجنل ہوں اور ایتھنٹیکیٹ ہوں دوسرا یہ کہ لیبرٹری والے بھی کوشش کریں ڈاکٹر کوشش کریں کہ جب تک کہ بہت زیادہ ضروری نہ ہو لیبرٹری کی طرف اور وہ بھی اپنی سیلیکٹیڈ لیبرٹریس کی طرف بھیجنے کے بجائے جو ایک نورمل ریل چیز ہے اس کی طرف جائیں اور ہو سکے تو مریض کو فائننشلی طور پر جتنا ہو سکے آپ سے میں یہ ایک مشورت ہے نرس کر رہا اور ڈاکٹر اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں جو اچھا ڈاکٹر ہوتے ہیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں بالخصوص اگر اللہ رحم فرمہ کہ سید صاحب کو آتے ہیں آل رسول آتے ہیں تو میری مدنی لتیجہ ہے کہ بہت زیادہ اس میں آپ تھوڑا سا ریائت کیجئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اسعد دی ہے تو ان کے نانا کا صدقہ ہم لیتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو سکے تو ایسے ہی مطلب کہ ان کا پیسے نہ لیں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ تھوڑے غریب ہیں تو نورمل پیشنٹ جب آتے ہیں تو ان سے ان کے مطابق اگر آپ فیس چارج کریں گے تو ایسا نہ سوچیے گا کہ اس سے آپ کا نقصان ہوگا رب تعالیٰ کی رضا اگر آپ کے رسک میں شامل ہے تو آپ یقین مانئے میرا حسن زنے آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے رسک میں ایسی برکت دے گا ایسی برکت دے گا کہ بظاہر آپ کی رسک کا جو امانٹ وہ چھوٹا ہوگیا کم ہو گیا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہ تاثیر ایسی عطا کی ہوگی کہ آپ کو کم آمدنی میں بھی یعنی اس کے مقابلے میں کمپلیٹیبلی طور پر میں ارز کر رہا ہوں کم میں بھی آپ کو بہت سکور بھی ملے گا اور بچت بھی ہوگی اور آپ کو لگے گا کہ یار یہ پیسے کم نہیں ہوتے جیب آپ کو انشاءاللہ وہ سیٹ رہے گا انشاءاللہ تو یہ میری ایک مطنی انتجا تھی خیرخواہی امت کے جذبے کے تھے کہ جس کی کیا سے واضح ہو ساتھ ہے کہ پیشنٹ دواء میں اور اس طرح کے علاج میں بھی سستی کر جاتے ہوں ان کے اپنی غفلت بھی دیفینیٹلی اس میں شامل ہوتی ہوگی آگے بھرتے ہیں اب ڈکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اچھا بھائی یہ نعرہ دو ہے اسے آواز سے لگ رہا ہے قول دے دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نگرانے شورا بہت بہت مبارک بات میں پیش کرتا ہوں اور مدین چینل کو کہ اتنا پیارا سلسلہ یہ نہیں کر آئے ہیں اور کئی جو ہے دوستوں نے یہ کہا تھا کہ دعوت اسلامی اگر ایسا سلسلہ کرے تو بہت ہی اچھا ہوگا لیکن ایک لئے مشورہ یہ دینا چاہوں گا ساتھ ساتھ ہمارے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے جو ہے نا ہسپیکل جیسدرہ دار المدینہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کام کا بھی مدنی چینل کا ہے جامعات ہے مداری اتنے مدنی کام اگر یہ ہسپیکل جو کلینک میں اگر دعوت اسلامی اپنا اس طرح سلسل نہ کر دے تو مدینہ مدینہ ہو جائے مطلب کہ امت کے خارفائی کی جذبے سے آن کے مشورے بہت بہت شکریہ فیلال آپ لائف کلینک سے پیدا اٹھائیے بہت بہت شکریہ اب یہ حصلہ حضائقہ بھی بہت بہت شکریہ ہمارا ایک چھوٹا سا بالکل چھوٹا ننہ منہ سا ایک مستشفہ ہسپیٹل عالمی مدنی مرکر فیدانہ مدینہ میں قائم ہے جو ہمارے اپنے اسپیشلی جو ہمارے پلز اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کے علاج مالجے کے لیے وہ آئے کتنے بیٹ ہوں گے دس بیٹ دس بیٹ کا ایک چھوٹا سا ننہ منہ سا ہسپیٹل ہمارا قائم ہے وہ انٹرنل ایک سسٹم ہے یہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں اور کون سنائیے میرا نام محمد خالد ساری ہے میں ڈی جی خان سے بات کر رہا الحمدللہ رب العالمین یہ جو نیا کلینے کھنے بہت بہت اچھا ہے الحمدللہ اس سے لوگوں کو بہت بہت خوشی بھی ملے گی اور ان کے مسائل بھی حال ہوں گے میرا ایک سوال ہے نگرانے شورا سے یہ کلین یہ جو مرض ہے شگر یہ کیسے ہوتا ہے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شگر کیسے ہوتا ہے والیکم السلام ورحمت اللہ ہوگا رہا کہتا ہے دکٹر صاحب یہ ایک ہے اب یہ یہ جو میں آپ سے جو سوال کیا ہے یہ ان کے لئے جن کو شگر نہیں ہے اور یہ دیفنیٹلی زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں اس وقت ہمارے بارے کا ناظرین جو بھی ہوں گے ان میں میجیورٹی وہی ہوں گے جن کو شگر نہیں ہوگی خدا نہ کہتا وہی تو ان کو پتا نہیں ہوگا لیکن شگر کیوں ہوتی ہے اور جن کو بھی نہیں ہے شگر ان کو شگر نہ ہو کوئی اس کے مدریف ہوں دیں اس میں بیسیکلی شگر جس کو ضیابتیز کہتے ہیں وہ جسم میں جو خون میں شگر کی کمی مطلوبہ مدار جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اس کا میکنیزم ابھی جیسے سلمان بھائی نے بتایا کہ اس کا میکنیزم وہی ہوتا ہے اور وہ لب لبا جو ہے بیسیکلی ہمارے جسم کا جو حصہ ہے اورگن ہے اس سے جو انسلین پروڈکشن ہوتی ہے انسلین بنتی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے یا پھر وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جب یہ ایک طرح سے ڈیفینس سسٹم ہے آپ نے میٹھا کھایا وہ پیٹ میں گیا خون میں شامل ہوا خون میں شامل ہونے کے بعد آپ کا ڈیفینس سسٹم ہے بیسیکلی اس سے فوری طور پر انسلین پروڈکشن شروع ہو جاتی ہے وہ انسلین جا کے اس کو نیٹرلائز کر کے اس کو ختم کر کے پھر وہ آپ کے انرجی کا حصہ بنا دیتی ہے اگر وہ پروڈکشن ختم ہو جاتی ہے لب لب کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تب جا کے وہ آپ کے خون میں شگر کے مردار بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے یا دوسری صورت مبت ہوگی نا ڈکٹر صاحب ہر سچ کو شگر نہیں ہوتی ہر میٹھا کھانے والے کو بھی شگر نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی کوئی بیسک کاؤز تو ہوں گے نا یہی کاؤز ہے میں آپ کو بتایا اس میں دو یہی کاؤز ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کا یہ لب لبہ کام نہیں کرتا دوسرا مروسی ہوتی ہے لب لبہ کام نہ کرنے کی تو بھی کوئی وجہ ہوتی ہوگی نا اس کی وجہ لب لبہ نہ کام کرنے کی وجہ کچھ اس طرح کچھ وائرل انفیکشن ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ ٹینشن لینے سے بھی شگر ہو جاتی ہے ٹینشن لینے سے شگر نہیں ہوتی لیکن آپ کا جو شگر لیویل ہے اس میں یقیناً اضافہ ہوتا ہے اسٹریس جیسے بھی اسٹریس میں انکریز انسیڈن ہوئے اسٹریس لیں گے تو آپ کا شگر لیویل میں اضافہ ہو وہ مزید بڑھے گا یعنی اگر کسی کو بیرسکار ہے گھر میں ٹینشن ہے پریشان ہے تو یہ اپنے ذہن پریشان پر ایسا بوجھ لے لے اس سے اس کے بلڈ کو بلڈ کی جو سرکولیشن ہے یا اس کے اندر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ افیک کرتی ہیں بلکل فرکتی ہے اور پوسیبل ہے کہ اس سے اس کو شگر ہو جائے شگر لیویل جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا اس کا ڈسٹربرنس آئے لیکن اس کو بیماری نہیں ہوگی شگر کی خدا خاص طور پر بیماری نہیں ہوگی لیکن ڈسٹربرنس آ سکتا ہے اس کے اندر اور اسپیشلی خاص طور پر جو ٹائبیٹک پیشن ہوتے ہیں شگر کے مریض ہوتے ہیں ان میں تو خاص طور پر سٹریس نہیں لینا چاہیے بلکل بھی نہیں لینا چاہیے تو یہ شگر کے مریض جن کے گھروں میں ہوتے ہیں ان کے فیملی میمبرز کو بھی ایڈوائز کریں مشورہ دیں کہ کوئی گھر میں ایسا ماحول کیریٹ نہ ہو نہیں دیں جس سے یہ خائی نہ خائی مطلب کہ ہائپر کیریٹ ہو یہ تو جو شگر کا مریض ہے یہ تو بسیکلی اپنے آپ کو خود جج کرنا پڑے گیا اس کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گیا کیونکہ پیشن بسیکلی اسپریس لے رہا ہوتا ہے کیا میرے کو شگر ہو گئی ہے میرے بعد کیا ہوگا میرے گھر والوں کا کیا ہوگا بچوں کا کیا ہوگا وہ ایک ایک ذہنی تناؤں میں مطلع ہو جاتا ہے یہ جہان لے وقت جیسے اللہ تعالی محفوظ رکھے کینسر جیسی بیماریوں ہوتی ہیں یہ کوئی ایسی بیماری تو نہیں کہ کسی کو کینسر نکلیر ہوتا ہے تو کوئی ایک طرح بلیک وارن ریشو ہو جاتا ہے لیکن شگر اگر کسی کو ڈیاکنوز ہوتا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی مطلب کہ بلیک وارن ریشو ہو گا یا بیماری کے حوالے سے لقصانات زیادہ ہے شگر کے سب اس میں نقصانات تو ہیں لیکن یہ وہ نقصانات ہے جو کنٹرولیبل نقصانات ہے کنٹرولیبل ہے آپ ایسے کوئی بندہ احتیاط کر کے کنٹرول کر سکتے ہیں دعویٰ مونیٹر کر لے ایک دوسرا اپنی ڈائیٹ مونیٹر کر لے مونیٹر سے مراد کنٹرول کر لے کیا کھا رہا ہے پھر اپنی ایکسرسائز بڑھا دے یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو ایک شگر کا مریض کھرنا شلوع کر دے خود بزادہ خود موجود ہے اس کے اپنی بھی کمپلکیشن ڈیکریز ہو جائے گی اب نورمال آدمی کو شگر نہ ہو جو اس وقت ہمارے ساتھ ایسے اسلامی بھائی ہیں یا جیسے فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت شگر نہیں ہے اب ان کو شگر سم بچانا چاہ رہے ہیں تو فرسٹ یہ سٹارٹ کہاں سے لیں سب سے امپورٹنٹ چیز غزہ غزہ نہیں رکتا نا دکٹر صاحب آ آسف بھائی ہاتھ اٹھتا ہے آدمی کا نہیں مناسب غزہ اگر استعمال کرے اس میں بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں جیسے ہم سنتے ہیں دیکھیں میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن ہم جو آپ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے جو بعض باتیں تجربے کا لوگوں کے ساتھ سنیے کہ چاول میں شگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے آلو میں شگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو کیا ان کا بھی کوئی بیوکہ غزاؤں کی بجھے اقصام ہے اس میں جو چاول اور آلو کی آپ مثال دے رہے ہیں اس طرح تو جو ہے ہم میٹھا بھی کھاتے ہیں وہی بات ہے کہ ہمارا ڈیفینس سسٹم ہم چاول آلو کھائیں گے اس میں یقیناً تھوڑی بہت مقدار تو ہوتی ہے شگر کی تھوڑی بہت مقدار ہوتی ہے لیکن جب آپ کا ڈیفینس سسٹم اس میں کام کرتا ہے تو وہ نارمان ہو جاتا ہے لیکن آپ اسی کو اگر آپ مناسب مقدار میں استعمال کریں اور اس کو پھر یوٹلائز کریں اس کو ختم کریں وہ بھی چیز آپ نے کھائی ہے اس کے حرارے جو آپ کے جسم میں یعنی کے احیاتین جو بھی آپ کے جسم میں گئی ہے اس کو آپ ایکسرسائز کے ثروح ختم کر سکیں لیکن ہم کھانے میں ہم کیا کہہ رہے ہیں وہ شگر نہ ہو میں دوبارہ ہوئی آنگا میں نے وہی ارد کیا نا غزہ میں ہم ایک کیا کہہ رہے ہیں غزہ میں آپ ایک تو خاص کریں اسپیشلی جو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے فاس فوڈ ٹائپ کا اس کو روکیں اس کو جتنا منیمائز کر سکتے ہیں کریں ختم درواز نہیں کوڑڈنگ ہے اس میں ایک میں ابھی پچھلے دنوں شاید آپ کے ساتھ شیئر کی تھی میں نے ایک سٹیڈی دیکھ رہا تھا ینگ پیشنس میں کارڈک پروبلمز بڑے اٹھ رہے ہیں دل کا مسئلہ ینگ پیشنس میں یعنی کہ ایسے پیشنس دیکھے ہیں جن کو پہلے میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کسی کا چالیس یا پچاس سال سے پہلے کسی کو ہارٹ اٹیک کر رہا آج سے تیرہ چودہ سال پہلے جب میں نے جاب کر رہا تھا کسی جگہ پہ ہسپیٹل کے اندر تو ایک پیشنس تھا وہ ایکسپائر ہو گیا وہ ہارٹ اٹیک کی رہا تھا اس کی ایج تھی تھرٹی تھری دینتیس سال اس وقت میں کوئی شاک لگا اس ایج میں کیوں اس کو ہوا لیکن اب جو اسٹیڈی ہمارے پاس سامنے آ رہی ہے مختلف جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے نائی سی وی ڈی کی اسٹیڈی میں نے دیکھی ہے اس میں کہا کہ ابھی جو لاسٹ ٹین ایئر سے ان کے پاس ینگ پیشنٹ جو ہے نا وہ کارڈک پرابلمز کے ساتھ آ رہا ہے دل کا مسئلہ لکھا ہے ہارٹ ہارٹک ہو جائے رہا ہے ہاں کارڈ کے پاس اور مین ریزن وہ ہماری قرآن بتاتے ہیں آپ سے جو میری بات ہو رہی تھی ایک ملک کے حوالے ساتھ کہہ رہے تھا ملک کا نام نہیں لینا چاہتے میں اس ملک میں موجود تھا خود تو یہ بکر عید کے بعد جو ہے عموماً کھانے پینے کی میں گوشت کا کونٹیٹی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس اسٹیٹ میں وہاں پہ ایک ہی دن میں نو عباد میں نے خود بڑی عید میں وٹنس کی ہیں بڑی عید یہ سب بکر عید ابھی بکر عید کے اندر یہ باتارت ہے ہزارت ہے نو اور سارے نو کے نو جو عموات ہوئی ہیں ان کی ایج تھے فورٹیز کے اندر تھی فوڈ پوائزرین فوڈ پوائزرین یہ ہارٹ اٹیک ہارٹ اٹیک آپ نے جو کہا ہے کہ دیل کے عمرہ تو یہ گوشت ابھی جس سے بکر عید جانور کرتے ہیں نیک سیکنڈ ویک پاس اب گوشت بھی تو پہ سالان کا الگ ہے تو پہ نیہری کے نام پر الگ ہے تو پھر وہ باردیچو کے نام پر الگ ہے تو پانچ پانچ چہچے نام پر اللہ کے تو جنب وہ کہتے ہیں کچھ بناتے ہیں گوشت کا وہ طرح طرح کے نیشے اللہ کے لئے کتابیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے لئے ریسی پی کے نام بٹھاری فرائی ہو رہی ہوتے ہیں ہاتھو اچھا کھانا پکا ہاتھو اچھا کھانا پکا تھوڑے دنوں کا بس پتہ چلتا ہے کہ دکٹر صاحب کے چلے گئے اور اللہ تعالی محفوظ رکھے احتیاط کیجئے کھانے پینے میں سب سے بنیادی بات جس وہ ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے ہماری دعوت اسلامی کی اسطلاح میں اس کو کہتے ہیں پیٹ کا کفل مدینہ اس کے لئے عداب تعام کتاب امیر علیہ السلطہ کی وہ مطالع کریں اور کتاب کا نام ہے پیٹ کا کفل مدینہ یہ فیدان سلطہ کے دونوں باب ہیں آپ یہ لے لیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا ڈاکٹر صاحب اور کوئی ہمارے اسلامی بھائیوں ابھی میں آپ ان کے بارے پوچھنا ہوں جن کو اللہ کی رحمت سے شگر نہیں ہے ان کو مزید کیا اتیاد کرنی ہے ایک تو خورات خورات جو ہے جو بھی ڈائیٹ ہے اس پر اتیاد کریں بچوں میں بھی کیا شگر ہوتی ہے بچوں میں بھی ہوتی ہے اور ایک اور شگر کی بیماری ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ یعنی کسرت کے ساتھ کسرت کے ساتھ یورین آتا ہے بہت زیادہ کسرت کے ساتھ آتا ہے دائیبیٹیز انسیبیٹس جو ہوتی ہے لیکن وہ بہت ریئر ہوتی ہے کم ہوتی ہے لیکن وہ اور زیادہ خطرناک ہوتی ہے بچوں کے اندر بھی شگر کے امراض آ رہے ہیں بچوں میں بھی آ رہے ہیں یہ ڈائیٹ کی وجہ سے ڈائیٹ کی وجہ سے آ رہے ہیں بلکہ میں ایک سٹیڈی دیکھ رہا تھا بچوں میں کارڈک ایشوز بھی آ رہے ہیں امریکہ کی سٹیڈی دیکھ رہا تھا میں ایک دیکھڑ میں نے پرانی بات ہے ان میں بقاعدہ انہوں نے سٹیڈی کی ہے اور انہوں نے کیا ہے بچوں میں ویٹ وزن بہت تیزی کے ساتھ یعنی کہ فربہ ہو رہے ہیں موٹے ہو رہے ہیں اور ان کے اندر شگر اور کارڈک ایشوز دونوں بارڈ ہیں دونوں بارڈ ہیں چیپس کا استعمال چوکلٹ کا استعمال کالڈرنگ کا استعمال جوسس کا استعمال اور یہ ڈیف فرائز اور فاس فورٹ ٹائپ کی چیزیں ہیں ان کا استعمال چیز کا مطلب کے استعمال دیکھیں کوئی چیز بھی اپنی ایک لیمیٹ کے اندر جبکہ وہ حلال و طیب بھی ہو ایک چیز اپنی لیمیٹ کے اندر ایک جائش کے اندر تو چلیں اس کا ایک ہوتا ہے کبھی کبھا تھوڑا بہت کچھ نے کچھ لے لیا لیکن جو ریگولر اس طرح کا مطلب کے نیچر لے کر چلنے اور اتنے میٹھے میٹھے بڑے بڑے کریمی اور کارٹیٹ کریمی بن اور اس طرح کی بریڈ خود اندر میں میدہ بھرا ہوا ہے تو شگر بھری ہوئی ہے چکناڑ بھری ہوئی ہے اتنا کچھ بھرا ہوا پھر کھا رہے ہیں اور اس کو ناشتے کا نام دے رہے ہیں تو کہ دینر کا نام دے رہا ہے پلیز احتیاط کیجئے میں نہیں سمجھتا کہ ہم آج کے ایک سلسلے میں شگر کے اس پورے ٹاپک کو کور کر سکیں گے ہم نہیں سمجھتے مگر فیلحل آپ کی کولز بھی ہیں اور مزید دسکشن باقی ہے تو یہ شگر کا غالیباً ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ جو اگلے سلسلے اگلے سلسلے بھی ہوگا اس میں بہت ساری چیزیں ہیں ابھی تو بہت کچھ انفرمیشن آپ کو دینا باقی ہے مزید گھرحل و علاج بھی باقی ہیں روحانی علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو شگر کے پیشنٹ ہیں ان کے لئے روحانی علاج کیا ہے کیونکہ ہمارے سلسلے کا وقت تب تھوڑی دیر رہ گیا ہے ختم ہونے والا ہے آئیے شگر کا روحانی علاج دیکھتے ہیں واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا روزانہ صبح و شام یہ آیت مبارکہ تین بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیجئے انشاءاللہ عز وجل شگر سے نجات ملے گی تا حصول شفا روحانی علاج اس وقت آپ نے سکرینٹ پر دیکھا ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ کو مدنی پنسورہ ہے دعوت اسلامی کا ایک مختوت المدینہ نے شاہ کیا ہے مدنی پنسورہ لے لیجئے میری مدنی التجاہ ہے مدنی چرنگ کے ناظرین سے مدنی پنسورہ گھرے لو علاج اور روحانی علاج اور جو ابھی آپ کو جو ابھی ہم نے جو بتایا ہے یہ گھرے لو علاج کے اندر یہ لکھا موجود ہے جو قرآن مجید کی یہ جو بھی آپ نے سنی آیت اور روحانی علاج اسی طرح مدنی پنسورہ رکھ لیجئے انشاءاللہ تبارک وطاللہ اس کے ذریعے آپ کے روحانی علاج بھی ہوں گے اور گھرے لو علاج بھی آپ کے جاری رہیں گے اور اس میں یہ ضرور ہے کہ اس میں شروع میں ہی احتیاطیں لکھی ہوئی ہیں کہ ڈاکٹر سے پوچھے بغیر آپ برائے کرم علاج مت کیجئے گا ڈاکٹر سے ایڈوائز لینے ڈاکٹر سے مشفرہ کرنا یہ بحد ضروری ہے کچھ کالس چلائیے محمد فضل اتاری بھی بخاص سے عرض کر رہا ہوں مدنی جنل کا اسلحہ سلوائے شوہر کے مطالق ماشاءاللہ بہت اچھے مدنی پول حتی فرما رہے ہیں آجی عمران نگران شورا بہت زبارہ بات دیتے ہیں کہ اس طرح کے سلسلے بھی ماشاءاللہ میں مدنی جنل دکھا رہا ہے دکھا رہا ماشاءاللہ یوں شگر کے مریضوں میں بڑی حصلہ ضائعی ہوئی کہ بہت سارے مدنی پول اہتیات کے مل رہے ہیں الحمدللہ شگر جو ہوتی ہے تو کیا یہ پاؤں میں درد ہوتا ہے کیا یہ بھی نشانی ہے پاؤں میں درد ہوتا ہے کہ شگر کی نشانی ہے کیا کیا نشانی ہے شگر کی مدنی پول نشانی دیتے ہیں رہنمائی فرمائیے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شگر کی جو علامتیں پہلے تو آپ کی حصلہ افضائی آپ نے کی آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں باثروم کا رخ بڑھ جائے گا پشاب وغیرہ زیادہ آتا ہے شگر کی علامتوں میں سے میں علامتیں بتا رہا ہوں پیاس کا زیادہ لگنا معمول سے زیادہ جو پریکٹس سے نورمل پانی پینے گی سے زیادہ پیاس لگتی ہے جسمانی وزن میں کمی کمزوری اور بھوک احساس تھکاوٹ ہر وقت آپ کو تھکا تھکا سا اپنا بدن آپ کو محسوس ہوگا کہ تھکے ہوئے ہیں یہ سب صحیح جا رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا پل پل تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مزاج کا بدلنا اور چرچڑا پن کا آنا ایسا بھی ہے ٹھیک ہے مینائی دیکھنے میں کوئی دھندلات جیسے کبھی بھی ڈاکٹر صاحب چیک کر رہے تھے یہ بھی ہوتی ہے کہ اس سے ابتدائی سطح پر آنکھوں کے لینز منظر پر پوری طرح توجہ مرکوز نہیں کر پاتے کیونکہ آنکھوں میں گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے جس کے نتیجے میں آرزی طور پر اس کی ساکھ یا شیپ بھی بدل جاتی ہے صحیح جانا ڈاکٹر صاحب چھے سے آٹھ ہفتے میں جب مریض کا بلیٹ شگر لیول یعنی برابر ہو جاتا ہے تو دندلہ نظر آنا بھی ختم ہو جاتا ہے ایسا بھی آپ کو یہ پریکٹیکل شاید نہیں ہے مگر یہ شگر کی نشانیوں میں سے علامتوں میں سے یہ علامتیں بیان کی گئی ہیں زخم یا خراشوں کے بھرنے میں تاخیر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب شگر کا مرض کہ یہ جو زخم ہو جاتے ہیں اس طرح کی چیزیں وہ جلدی بھرتی نہیں ہے نا دکر صاحب یہ بھی ہے اچھا پیروں میں جن جناٹ یہ مطلب کہ یہ سون ہو جاتے ہیں سون ہو جاتے ہیں یہ مطلب لڑکھراتے ہیں چیٹیاں سے جیسے پیروں میں رینگتی ہے جیسے اگر کوئی چیز جیسے پیروں میں رینگتی بھی محسوس ہوتی ہے جیسے چل رہی ہے وہ بارک تی چیز رات میں زیادہ تر ہوتا ہے رات میں بھی ہوتا ہے دن میں بھی ہوتا ہے بعض اوقات لیکن یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ آپ کا جو شگر لیویل ہے وہ بہت انکنٹرول چل رہا ہے اور کھم کمپلکیشن پر آ جاتا ہے تو اس طرح کی اور بھی علامتیں شگر کے حوالے سے لیکن یاد رکھئے گا میں پہلے بھی ارث کی تھی آپ کو دوبارہ ارث کر دیتا ہوں کہ جو کچھ بیان کی جا رہی ہیں اگر آپ ان میں سے کچھ شگر ہی ہے اور آپ اس کو اپنے پر لگتا ہے میرے وہ شگر ہے لگتا ہے پہ ٹھیک ہے آپ آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ لگتا ہے پہ رہیے کہ لگتا ہے کی صورت میں آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے اور ڈاکٹر کے پاس جا کر پوچھئے کہ یہ مطلب مجھے تھوڑا چیک کیجئے گا تو ڈاکٹر رہ ساتھا ہے کہ آپ کو ایک ریکنائس ایک اچھی لیبورٹری کا تیسٹ کرنے کے لیے آپ کو کریں گے کہ ٹھیک آپ لے شگر تیسٹ شگر تیسٹ مہنگا نہیں ہوتا شگر تیسٹ نورمل ہی میرا خیال ہے کہ نورمل جب آپ ریبورٹری میں جائیں گے تو کتنے کا شگر تیسٹ ہوتا ہے سو دیڑھ سو روپے کا کتنے نورمل نورمل یہی ہوتا ہے سو دیڑھ سو روپے کا یہ شگر تیسٹ ہے ویسے میرا تو مدنی مشورہ ہے دکٹر صاحب مفتی صاحب سے بات ہوتی رہتی ہے تو دیکھا بار بار مفتی نکل دیا تھا تو جتنے بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں مدنی مشورہ ہے کہ کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کروا لینے چاہیے لیکن چونکہ آج ہمارا سلسلہ شگر کو ہم ہمارے زہرے بیس لائے ہوئے تو شگر کا ٹیسٹ کرا لیے سو دیڑھ سو روپے کا ٹیسٹ ہے اچھی لیبورٹری سے کروا کر ایک بار لے لی جائے وہ شگر ہے یا نہیں ہے تو پلیز کال چلائیے مدنی مشورہ ہے موٹنی چھوڑا موٹنی کیا ہے تپیس اچھی لائے وہ موٹنی کیا ہے تھا لیکن عمدلللہ میں ڈائیٹ وغیرہ لیکن جن سے میں اپنا پاپر اجاز کرارا تھا بھی میں نے ان سے کنسل نہیں کیا تو میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کیا شگر کا کوئی ایسا ایسا ہے کہ وہ ریورٹ ہو سکتی ہے یا یہ جو ہمارے آم فہم میں یہ کہا رہا تھا کہ ایک دفعہ شگر ہو گئی تو وہ زندگی پر شگر پیشنٹ دائے گا کیونکہ مجھے جو ہے جب چیور ڈائیگنس ہوئی تھی تو مجھے لوگوں نے میرے فیملی ممبر میں کچھ کو ہے تو میں نے کہا کہ اب آپ کی ایک دین گونیاں ہیں پھر اس کے بعد آپ کی جانا ایک گونیاں آپ تین ٹائم کر رہے ہو پھر دو گونیاں ہو جائیں گی پھر انسو دین ہو جائے گی لیکن الاندازلہ میرے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا کیونکہ میں نے جو ہے کچھ روانی علاج کی طرف بھی میں حجود کیا تھا اور باپر کا جو مجھنی تنسورہ ہے میں جو ایک دعا لکھی یہ پرانی آیت جو لکھی اس کا بھی میں نے جو ہے وہ یہ سمجھنے کے پاکات کیش ہے جو ہے کہ میں نے اس کے ذریعے بھی علاج کیے ہیں تو میں سے یہ معلوم کرنا چاہتا کہ ایسا کونسا اسٹیج ہوتا ہے کہ شوگر ہماری عوض ہو سکتی ہے جی ڈاکٹر صاحب ایسا کونسا اسٹیج ہوتا ہے جو شوگر عوض ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل سہتیاوی عطا فرمائے ماشاءاللہ یہ جو ابھی جو آیت کریمہ آپ نے سنی تھی مدی چینلن کے ناظری یہ اسی آیت کا حوالہ دے رہتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی کہ اس کا انہوں نے پروپرل علاج کیا جس کا ان کو فائدہ نظر آیا جی ڈاکٹر صاحب کچھ دیر پہلے شوگر کیوں ہوتی ہے ڈاکٹر کامڑا نے جیسے بیان کیا تھا کہ لبلب میں سے انسولین نکلنا ختم ہو جاتی ہے کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں لبلب میں جیسے مثال کہ پچاس پرسنٹ کام کر رہا ہے پچاس پرسنٹ کام نہیں کر رہا انسولین کی مقدار کام ہو گئی ہے اس صورت میں وقتی طور پر ڈائیبیٹک کے سائن سیمٹم مل جاتے ہیں پیشنٹ ڈائیبیٹک بھی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ ڈرگ ایسی بھی آج کل ہوتی ہیں استعمال ہوتی ہیں جو ہمارے لبلبے میں سے انسولین کے نکلنے کے عمل کو بڑھا دیتی ہیں نارمالی جو انسولین لبلبے میں بن رہی ہے اس کو انہانس کرتے تاکہ وہ جسم میں آئے تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جو سائن سیمٹم جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اب جیسے انہوں نے یہ بتایتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ ایچ بی ون ای سی ٹیسٹ یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ عموما ڈاکٹرس ہی کرواتے ہیں لیکن اس اسٹیج میں کراتے ہیں کہ جیسے کرونک معلوم کرنا ہو کہ جیسے کسی کو کتنے عرصے سے شگر ہوئی ہوئی ہے اس کے معلوم آجے سے چھے مہینے یا تین سے چار ماہ میں ٹیسٹ کروائے جاتا ہے اور اس کی جو ایک نارمل ویلیو نارمل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مختلف لیورٹس کی مختلف ہوتی ہے وہ تقریباً پائیو ٹو سیون کے درمیان آتی ہے اگر یہ نارمل ہے تب تو آپ اس کے بالکل کٹیگری میں رہتے ہیں نارمل کی کٹیگری میں رہتے ہیں جہاں انہوں نے ایک بات اور کی تھی اس کے اندر کہ کیا شگر کبھی ختم نہیں ہوتی ہے شگر واقعی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے اس کے لیے دواء لینی پڑتی ہے ہمیشہ لینی پڑتی ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ جب ہم خوراک کھاتے ہیں اپنی لائف سٹائل کو اپنی زندگی کو بہتر چلانے کے لیے کہ اچھے طریقے سے تاکہ انرجی ملے ہم کو اور اچھے طریقے سے کریں اسی طرح شگر یا بلڈ پیشر کی دواء بھی اسی طرح ہمیں لینی پڑتی ہے بحالت مجبوری اس کے علاوہ ہمارے پر کون چار یہ پرمنٹ ہے یہ بھی کنسب پائے جاتا ہے کہ شگر کا مکمل علاج اس دواء سے میں نے نہیں دیکھا اس تک اکثر کمومرے ایڈز وغیرہ دیکھتے ہیں لیکن میں نے دیکھنا نہیں دیکھتے ہیں ان کی شگر بھی ٹھیک ہوگئے ہم دنائی بھی نہیں کر سکتے اور پریکٹیکلی ہمیں پتا نہیں ہے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے آپ کا تجربہ یہ ہے کہ یہ رہتی ہے مگر اس کو ایک بات شگر ڈائیگنوز ہو گئی اس کو زندگی پر اس سے نبھانا پڑے گا اور کافی عرصے سے ہیں لیکن الحمدللہ کنٹرول میں ہے اور کوئی ایسی کمپلیکیشن نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو اور بالکل سہت مانے اللہ کا شکر ہے سستا علاج ہے کوئی اس کا دوکٹر سو ایک جیسے ہمارے کوئی بیٹھے اور مریض شگر کے بیچارے تنگ آ گئے ہو تو آپ علاج بتا دیں کوئی ایسا سستا سا علاج بتا دیں گے یہ علاج کریں لیکن علاج سننے کے بعد بھی فائنلی آپ نے اپنا ایڈوائز ہون اپنے دوکٹر سے لینی ہے لیکن ایک سجیسٹ اس میں میں ایک بات عرف کروں کہ جو ہمارا شگر کا علاج ہے وہ واقعی سستا ہی ہوتا ہے یہ مہنگا کی ہو جاتا ہے جب ہم اس کو علاج کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس کی کمپلیکیشن ڈیولپ شروع ہو جاتی ہے جب وہ شروع ہو جاتی ہیں تو پھر لازم آتے آپ کو کسی اور عدویات کے اوپر جانا پڑتا ہے انیشنلی آپ بھی میرے خیل میں آپ کو تجربہ رہا ہوگا کہ جب آپ نے شروع میں دوائیں نہیں تھی وہ شاید اسنی مہنگی نہیں تھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ مجھے ایک ٹیبلٹ آتی وہ چودہ روپے کی بیس گولی آتی غالبا نہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں وہ کسی زمانے میں آپ بہت کم کسی ہوتی ہے وہ ایک اسلامی بھائی نے جو نام لیا تھا ٹیبلٹ کا وہ بھی اتنی کسی نہیں ہے میں خیل میں تین یا چار روپے کی ایک ٹیبلٹ ہے پھر ان اس کے لئے پرابلمز آ جاتی ہیں اگر وہ نارمل ٹیبلٹ پر اتنی انسولین پر مریض کب جاتا ہے کن صورتوں میں انسولین پر جب وہ شگر اس کی ڈرخ کے ساتھ دوائیوں کے ساتھ دیگریات کے ساتھ کنٹرول میں نہیں آ رہی ہوتی ہے اور وہ اس کے اندر بھی اکثر یہ دیکھا گیا ہے سب کا نہیں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ مریض کی کتائی ہوتی کہ وہ پرابر طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں لیتا پرابر طریقے سے فالو نہیں کر رہا ہوتا ڈاکٹر کو وزٹ نہیں کر رہا ہوتا اب اس میں جو بھی ریزنس ہوتی ہیں لیکن اس میں میں پھر کہتا ہوں کہ آج کل پاکستان کے اندر ہر جگہ ہر ہاؤسپیٹل میں کم ہو بیش ہر ہاؤسپیٹل میں ڈائیبیٹک کلینکس کھلے گئے ہیں چھیک ہے اور ان ڈائیبیٹک کلینکس کے اندر عدویات فری دی جاتی ہیں کراچی اپنا باول مدینہ میں میں کتنے ہاؤسپیٹلز کو جانتا ہوں پرائیوٹ ہاؤسپیٹلز نہیں ہیں جہاں پہ فری عدویات مریضوں کو دی جاتی ہے لیکن مریض اسے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں اسی طرح دوسری کچھ ایسی بیماریاں موزی بیماریاں ہیں جن کا واقعہ فری ملاجی ہے مریض فائدہ کیسے لے گا اسے پتا ہوگا تب ہی تو لے گا نہیں اصل میں بات وہیں آتی ہے جیسے ایک اسلائم ہے دہن خراب کرتی ہے اگر آپ ڈاکٹر کی ایڈوائز پہ چلیں گے میں نہیں سمجھتا کہ یہ مرض آپ سے دور ہے غیر طبیب کا علاج میں ہاتھ ڈالنا یہ حرام ہے اس لئے جو غیر طبیب ہو اس کو علاج میں ہاتھ ڈالنا ہی نہیں چاہیے ڈاکٹر کی طرح ریفر کرنا چاہیے میرے امیرے لے سنت کو بہت ایکسپیرینس ہے بیماری ہے اور اس کے علاج کے حوالے سے بہت ایکسپیرینس ہے آپ بعض اوقات مشورے دیتے ہیں لیکن مشوروں کے ساتھ یہ طاقیت فرماتے ہیں کہ یہ میرا مشورہ آئے لیکن الہ طبیق کیجئے گا جب ڈاکٹر سے بات کر لی جائے یہ یاد رکھئے گا کچھ کورس چلائیے ڈاکٹر صاحب بھارا کورس لکھتے رہیے گا ہو سکتا ہے کہ بعض کولے سیمیلر ہوں تُوڑی چلا دیجئے گا مولیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم و السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حریص صاحب میں آپ کی بارکاتہ میں ایک سوال ہے کہ ڈاکٹر جو ہے نا آلہ لے کے پسینٹ کو چیک کرتا ہے تو اس کی دل کی آزہ سے زیادہ کیفیت دور ہوتی کہ چیک کر لیا میرے کو لگتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے مگر صدح بتاتا آپ کے باتوں سے جو ہے نا ٹی بی بھی بیٹھنے والے آدمی کو آزہ سے زیادہ آدمی کو جو ہے نا آپ کے باتوں سے لگتا ہے کہ آلہ لگ کے میرے دل کے آزہ سے زیادہ بیماری دور ہو گئی اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا جزائے خیر عطا فرمایا اس طرح لوگو سمجھانے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی اصلہ فرمانے کا بہت 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 شکریہ اللہ تعالیٰ مجھ آپ کی اس نے اذن سے بہتر کنائے اور دنیا اور آخرت کے زلت و رسوائی سے بچائے زوالِ نعمت سے ہم سب کو بچائے بے حساب جنت میں داخل عطا فرمائے بس اپنی صحیح کا خیال لکھئے نیت یہ رکھیے گا صحیح اچھی رہے گی عبادت و قوت پاؤں گا مدنی قافلوں میں سفر کروں گا پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خدمت بجا لاؤں گا حدیث پاک میں آتا ہے دو نعمتوں کی لوگ اکثر قدر نہیں کرتے ایک صحت دوسری فرصت صحت ہوتی ہے اس کو بھی غفلت میں اور گناہوں میں گزار دیتے ہیں اور فرصت ہوتی ہے اس کو بھی غفلت اور گناہوں میں گزار دیتے ہیں یہ دونوں چیزیں بڑی نعمت ہیں جس کی فرصت چلی گئی اس سے پوچھو کہ فرصت کی شے کا نام ہے اور جو بیمار ہو گیا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بیماری سے پہلے صحت کو غلیمت جانو تو جن کو صحت اللہ نے نصیب کیے وہ بس بے احتیاطی نہ کریں کھانے پینے میں بہت احتیاط کریں I know very well لیکن صحت آپ کی ہے پیسے دیکھ کر لذت کے نام پر بیماری خریدنا یہ دانشمندی نہیں ہے اپنی صحت کا کیا لکھئے کال چلائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حج صاحب آپ سے عرض ہے کہ ہپیٹائٹس بی سی اس پر بھی ایک معلوماتی پروگرام کریں یہ بھی اگاہی پاکستان میں پھیلنی چاہیے اس کے بھی بہت سارے مریض ہیں ہمارے گھر میں بھی یہ خاندانی مسئلہ یہ ایک قسم کا یعنی نانی امی کو بھی ہے پھر والدہ کو بھی ہے والد صاحب کو بھی ہپیٹائٹس ہوا شروع میں ہمیں بھی سیکٹ تھا لیکن پھر ابھی اوورکم کر لیا لیکن ابھی بھی مسئلہ ہے تو اس کے بارے میں بھی بھی تھوڑی گائیڈنس اتا کریں جزاک اللہ خیر آمین انشاءاللہ تعالی یہ لکھ لیتے ہیں اور آپ جن جن بیماریوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ان کو ہم اپنی کلینک کے سلسلے میں اپنے اس ٹاپک کو لیں اس بیماری کو لیں آپ باقیدہ ہمیں واتس اپ کر سکتے ہیں ایمیل کر سکتے ہیں ہمیں اپنی آواز بھی سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم ڈیٹیل میں جا کر پیشنٹ کے ساتھ جیسے کہ ہماری نیت یہ ہے جیسے آج ایک پیشنٹ ہے آج تو ایک اپتدائی انٹروڈیکشن سلسلہ بھی تھا اور ڈیفینیٹلی بعض بیماری ایسی ہوتی ہیں جن میں ڈسکشن بہت زیادہ ہوتی ہے پھر ہم باقیدہ اس کا تھرولی چیک اپ کرنے کا یہاں ذہن رکھتے ہیں آپ کو پریکٹیکلی چیزیں دکھانے کا ذہن رکھتے ہیں لیکن ہماری نیت یہ ہے کہ ہم اپنے ہر سسلے میں ایٹ لیس چار سے پانچ پیشنٹ کو چیک کریں پروپر چیک کریں ہمارے پیشنٹ ہمارے ویٹنگ میں ہوں گے ایک پیشنٹ کو ہم تھوڑی دیر دیکھیں گے اور وہ جتنی جلدی فارق ہو سکیں پھر دوسرا پیشنٹ لیں گے پھر تیسرا پیشنٹ لیں گے ہماری نیت ہے کہ ہمارے سسلے میں تین چار پانچ پیشنٹ کو لائیو آپ کو پریکٹیکلی طور پر دکھائیں گے ٹریٹمنٹ کیسے ہوتا ہے یہ دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی تاکہ زیادہ سے زیادہ امد کو فائدہ ہو کچھ ہم نے ابھی ملدب ڈسکشن ہوئی نہیں ہے ہماری سگر پہ جنرلی بات کر رہے ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ اور بھی شگر کے ایک پیشنٹ ہوگا ہم ایک ایسے بچے کو بھی لائیں گے جو شگر پیشنٹ ہو تاکہ اس کو کیسے ڈیاگنوز کرنا ہے اور اس کو کیسے دیکھنا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا سکیں گے البتہ آپ کی کالز پہت ساری پیچھے کال ہیں پہت ساری کالز ہیں شاید ایسا کہ جیسے مجھے بتا رہے ہیں اگر ہم کالز کرنے شکر کریں گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا دو گھنٹے تو ہمارے کالز پر ہی نکل جائیں گے لیکن جنرلی طور پر جو کالز آپ کی ہوں گی جو میں گمان کرتا ہوں جو میرے انفرمیشن لی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے شگر ہے مجھے شگر ہے مجھے شگر ہے جتنے بھی شگر کے پیشنٹ کی کالز ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے فور ایکزامپل کہ ہمارے پاس پیچھے سے چھبیس کالے ہیں اور چھبیس کے چھبیس کالے ہیں فور ایکزامپل شگر کی ہیں کہ مجھے شگر ہے تو میرے والد کو شگر ہے تو شگر کے پیشنٹ کو اس وقت آپ فائنلی کوئی کومنٹس دے دیں اپنے آخری کالی بات پھر ہم سلسلہ ختم کریں اس میں جو مدی چینل کی ناظرین اس وقت شگر کے مریض اگر ہم کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے سمپل آسان سی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اسٹریس نہ لیں اپنے اوپر تباہو جہنی تباہو نہ ڈالیں کہ میرے کو کوئی ایسی محلک بیماری ہو گئی ہے ہو گئی ہے کوئی بات نہیں اب اس کی کیئر کرنی ہے آپ نے جو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق عدویات استعمال کرتے رہیں اور اس کو پراپر طریقے سے فالو کرتے رہیں کبھی امید ہے کہ آپ کا شگر کٹرول میں رہے گا کبھی بھی اوور ڈوز پہ جائیں گے نہیں یا اگر آپ نے کوئی خوراک ایسی لے لی ہے تو اس کو آپ اپنے ڈاکٹر سے مل فور شادی بیا کے اندر آدمی اوور ڈوز لے لیتا ہے خوراک کھا لیتا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ کھا لی ہے اب میرا شگر لیول بڑھا ہوگا تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کو ڈوز جو اپنی خوراک آپ کھا رہے ہیں جو عدویات کی خوراک لے رہے ہیں اس کو ایڈجسٹ کر لیں یا کوئی ایسی چیز جیسے آپ رمضان میں ہیں روزہ رکھنے کی صورت میں آ رہے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کو ایڈجسٹ کر لیں اس کے ذریعے بہتر ہو سکتا ہے ایکسرسائز جو ہے اس کے اوپر خاص طور پر دھیان دیں کیونکہ ایکسرسائز بہت ضروری ہے کرنا اب بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ آنے والے سلسلے میں ہم ایکسرسائز کے اوپر بھی بات کریں گے کہ لوگ کس طرح وائیڈ کرتے ہیں شگر کے پیشنٹ کیا کیا ایکسرسائز کریں ایکسرسائز بھی کریں وہ ہم انشاءاللہ نیکس سلیمن کو بتائیں گے ان کو ڈائیٹ کا چارڈ ہم چارڈ نیکس سلیمن بتا دیں گے کیا کیا یہ کھانے میں استعمال کریں شگر کے پیشنٹ اور کس طرح کی ایکسرسائز کریں انشاءاللہ ہم ایکسرسائز کا کوئی پریکٹیکل ڈیمو آپ کو دکھائیں گے کہ نورمل ایج وائس ایکسرسائز کا تعلق بھی آپ کی عمر سے اور آپ کی ویٹ سے ہے بہت پریکٹیک ہے نا آپ کی ایج اور آپ کا ویٹ یہ آپ کی ایکسرسائز کی وزارت کرے گا کہ آپ کو ایکسرسائز کیسے کرنی چاہیے ہمارے سسلے کا وقت ایک تو یہ کہ اگر شگر تو پیشنٹ اگر سپر میں ہے یا وہ اکیل ہے وہ اس کی شگر بگر رہی ہے تو کیا ایتہ دے دبار وہ کر لیں اور دوسری بات یہ کہ امور سوال ہوتا ہے جو شگر بیڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے تو اس کی مقتصر علامات اگر کیا اگر ایسا فیصلی جو سپر میں یا تنائے میں اور شگر بگڑ گئی اس کی تو کیا ایتہ دے 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 دیکھیں شگر بگڑ گئی اب اس مریض کو کیسے پتہ چلے گا اب سوال یہ ہے کہ اس کو کیا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ شگر بگڑ گئی پہلا سوال یہ ہے اگر یہ اس کو شگر زیادہ ہو رہی ہے مثال کے پر اب اس کی کیفیت پر شگر کی کوئی خاص علامت تو ہوتی نہیں اس کی وجہ سے جو پرابلمس آتی ہیں جیسے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے بلڈ پیشر پر بھی کبھی اثر پڑ جاتا ہے سٹریس میں آ جاتا ہے کوئی سرمیدہ شروع ہو جاتا ہے یا کئی ایک عام سی ہے کہ باتروم کے چکر لگتے ہیں باہر باہر یا باڈی جسم کے اندر بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہونے لگ جاتی ہے تو شگر آپ چیک کر لیں جو آپ کی شگر اگر بڑی ری آ رہی ہے اگر بہت زیادہ بڑی ری آ رہی ہے تو آپ کا فوری طور پر ہسپیٹل چاہنا پڑے اب جیسے یہ سمجھ نہیں چاہ رہا ہے کہ یہ اکیلے میں یا کسی سفر میں جیسے ہارٹ پیشن ہوتا ہے اٹک جاتا ہے جیسے ہائیٹر کے لائسیمیا کا یہ چاہ رہا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں یہ اب کس صورت میں مریض کو کس طرح پڑ جاتا ہے اب وہ دوا استعمال کر رہا ہے اس کو اپٹیمم کموں بیش پتہ ہوتا ہے کہ میری شگر اتنے لیویل تک آتی ہے مثال کے طور پر ڈائیبیٹک پیشن ہے دوا استعمال ریگولرلی کر رہا ہے وہ چلے گئے سفر پہ صحیح ہے صحیح ہے اب شاید دوا لینا بھول گیا ہے یا دوا سکپ ہو گئی ہے اب اس کو اپنی فائنڈنگ سے کیا پتہ لگا مثال کے طور پر اگر یہ بوڈر لائن پر آ رہا ہے تو ان کو ہائپوگلائسیمیہ ہوگا اس کی فائنڈنگ میں میں نے اسے گلہ سوکھ رہا ہے پیا زیادہ لگی دھوک زیادہ لگنی سمجھ رہا کہ میری شگر بڑھ گئی ہے اس کو شگر لو ہو گئی جیسے ابھی عموم میں جیسے پیشنٹ کو بوڈر لائن اپنا پتہ ہوتا ہے کہ میری بیسٹری یہ اتنی اتنی آ رہی ہے اور میں اس دوست کو پر چل رہا ہوں دیکھیں اگر اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے اب لوگ جو شگر کم ہوتا ہے اس کی علامہ ذرا ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور جو زیادہ ہوتا ہے اس میں علامہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں سب سے پہلے تو یہ آپ کو ڈیفرنشیٹ کرنا پڑے گا کہ آیا کم ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے اس وقت آپ کے پر کوئی علامہ نہیں ہے تھوڑی بہت علامہ ہیں لیکن اس میں مریض کو انفرمیشن بہت ضروری ہوتی ہے مریض کو اپنے مرس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے ہنڈر پرشنٹ معلومات ہونی چاہیے کسی بھی ذریعے سے وہ معلومات حاصل کر کے رکھے جو آپ کنڈیشن بتا رہے ہیں اگر اس صورت کے اندر اس کا شگر لیول محسوس ہو رہا ہے کہ کم ہو رہا ہے کچھ ایسی علامات ملتی ہے کہ شگر لیول کم ہو رہا ہے اب جسے وہ علامت ایسی ہوں گے لیکن پسینے آ رہے ہوتے ہیں ہاتھ کپ کپا رہے ہوتے ہیں ہاتھ ان جنریشیو پسر رہے ہیں ہاں ایسے ہی تو اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی آپ گھر میں سے اگر ایسی کوئی علامات ہو کہ گھر میں سے یا کوئی ایسی ٹوفی وغیرہ ہوتی ہے شگر لیول کم ہونے کی صورت میں آپ کو محسوس ہو رہا ہے یہ آپ دارے ہیں کہ ان کو ٹریٹمنٹ ہے ان کو ہی پتا ہے امیر اپنے مدیجے نادی یہ صرف ان کے لئے ٹریٹمنٹ ہے اگر کوئی شگر پیشنٹ ہے تو وہ اس ٹریٹمنٹ کو کروس چیک دیفینیٹلی کریں گے اپنے کنسنڈ ڈاکٹر کے ساتھ ہی یاد رکھے گا کیونکہ ان کا ٹرولی چیک اپ ڈاکٹر صاحب کر چکے ہیں اب ان کو جب ٹریٹمنٹ دیں گے وہ ان کا ایک میڈیکل کنیکشن ہو چکا ہے جی اب یہ رابطن ماہ آگئے اس میں جو ہے پھر آپ ایک تو اپنا جو لوئر سائیڈ پہ شگر ہے کم آ رہا ہے تو اس میں تو آپ نے گھر سے کوئی بھی چیز اگر میں ٹوفی اغرا ہوتی ہے اس سے آپ کنٹرول میں لگے آ سکتے ہیں اور اس کے بعد جب کچھ کنڈیشن بہتر لگ جائے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے یا قریب ہی آسپٹل میں جا کے اپنا شگر چیک کروائیں اور اسی حساب سے جو آپ ڈوز لے رہے ہیں اسی حساب سے اس کو منیج کر لیں اگر زیادہ آ رہا ہے اگر زیادہ آ رہا ہے اب ایسی صورت کے اندر اس زیادہ میں مریض کی کیا کیفیت ہو رہی ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آیا اس زیادہ کے اندر یوری نیشن زیادہ آ رہا ہے یعنی کہ آپ کو جو بار بار باتروم جانے کی حاجت ہو رہی ہے وہ علامت زیادہ ہو گئی ہے آپ کی تو اس کے اندر یہ ہے کہ جو آپ فراک لیتے ہیں اپنی وہ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور ان سے مشورہ کر لیں کہ بھئی یہ ڈاکٹر صاحب یسی سیچوشن آ رہی ہے اور میں آپ کیا کروں دوسرا اپشن یہ ہوتا ہے کہ اسی وقت آپ کے پاس گھر میں ایک انہیں گلوکومیٹر بھی ہوتا ہے اس سے آپ چیک کریں کہ کتنا شگر آ رہا ہے آپ کو اگر آپ کا شگر اس سے نارمل سے زیادہ آ رہا ہے جو آپ کا نارمل روٹین میں آتا ہے جیسے تین دن چاہ دن آپ کا در دن کے بعد چیک کر رہا تھے سپوز آپ کا راؤنڈ آبارڈ دو سو پچاس تین سو کے درمیان بلڈ شگر چل رہا ہے یہ بھی زیادہ ہے لیکن آپ کا اتنا چل رہا ہے اور اس کو کروز کر رہا ہے اس سے زیادہ آ رہا ہے چار سو پہ آ رہا ہے تو آپ کو فوری طور پہ اپنے کنسلنٹ سے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے کہ رکھ سب اتنا بلڈ شگر آ رہا ہے دوس کا کیا کرنا ہے جو بھی میں دوا لے رہا ہوں اس کا کیا کرنا ہے زیادہ کھانی ہے کتنی کھانی ہے اس کو چینج کرنی ہے ٹھیک ہے تو وہ اسی وقت وہ آپ کو ایڈوائز دے دیں گے کہ اس وقت آپ یہ کر لیں نیکسٹ ٹائم پہ آ کے مجھے چیک کروا دیں یہ تو اس طریقہ ہے وہی دوکٹر سے نہیں کنسلنٹ کر پا رہا ہے اکیلے ہیں گھر میں اکیلے ہیں اکیلے ہیں ان کی شگر بڑھ گئی یہ پریشان ہو رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرو لوگ ہونی کی صورت میں تو ہم میٹھا کرو میٹھا دیتا ہے اگر آپ سپری کنڈیشنر لے لے یا تو ایسے کنڈیشنر گھر میں کے لیں ایسے کنڈیشنر لے لے ایسے کنڈیشنر میں کس طرح آپ نے سنبھال لے لے کیونکہ کیفت ایسے ہوتی ہے کہ اس کے ہر عوضو ساتھ چھوڑ دیتا ہے نہیں اس کیفت میں تو آپ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے ہیں حیپر گلیشنر میں ایسے کوئی مجھے رہا ہو اپنے پاس ٹاویے رکھیں یہ تو وہ صورت ہے یہ آپ کے لئے ایک مقصود وہ صورت وہ ہے کہ جیسے آپ آپ کو جیسے بھی شوگر لیویل ٹیسٹ ہو آیا پہ تو آپ کے بوڈر لین پہ شوگر آ رہی ہے تو کبھی امکان یہ ہے کہ آپ جب دوہ کے استعمال کر رہے ہوں گے تو شوگر لو سائٹ پہ میں آپ کوئی مشورہ دوں میڈیکلز ڈھٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور انڈوز آپ کر لیجئے کہ اگر صحیح ہو تو ایسا جو بھی پیشنٹ ہے جس کو اس طرح کی پرابلمز کیونکہ یہ پیشنٹ سمجھ سکتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں کبھی بھی فیس کرنی پڑ سکتی ہیں اول اپنے موبائل فارم میں پاسکورٹ موت رکھیے گا ٹھیک ہے اور ون ٹچ ڈائلنگ کا سسٹم رکھیے گا کہ ایک ملاکر آپ نے سینڈ کیا ایک ملاکر آپ نے ڈائل کیا اور کال اس کو لگے جو کنسن ہے کنسن ہے ٹھیک ہے اس کو آپ کا پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں میں یا تو فیملی میمبر ہوگا بیٹا ہوگا والد ہوگا بچوں کی امی ہوگی ایسا کوئی بھی مطلب فرد ہو سکتا ہے تو ایسی چیز ہو کے وہ اس کو امیجیٹلی آپ کال کریں تو اس کو پتہ کہ یہ نمبر مجھے اٹھانا ہے اٹھانا ہے کیونکہ یہ جس کا نمبر ہے وہ شگر پیشنٹ ہے اور اس طرح کوئی امرینسی ہو اس کو امیجیٹلی آپ اپنی کنڈیشن سے آگا کریں کہ میں فنا جگہ پر اور میری یہ پوزیشن ہے تو بہت ساتھ قریبی چیز کا کوئی کر لے یا ایسی کو امرینسی کی صورت میں جیسا کیونکہ بادوں کا نہ اکل کام کرے گی نہ ہاتھ کام کرے گا گھبرات سینے پر ایک بیچینیز ہی دل میں بیچینی ہے سب آپ کی باتوں سے جو مجھے فیل ہو رہا ہے ایک تو یہ چیز میں مشورہ دوں گا کہ ایک تو یہ ہونا چاہیے پیشنٹ کے ساتھ پھر یہ کہ یہ مطلب کہ اس کا ورد کرتا رہے انشاءاللہ تبارہ دل اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کو فرق بھی رہا میڈیکلی طور پر ہو سکتا ہے کوئی اسی چیز ہو جس کو یہ فوراں امیڈیٹلی لے لے کھا لے پی لے یا کوئی اسی چیز کنٹرول کر لے لیکن کم از کم یہ کہ جو کنسن ہے اچھا پھر ایسا پیشنٹ اگر جسا اپنے بیڈ روم میں لگے یا اپنے کسی روم میں لگے تو کم از کم گھر کے اندر ایسے پیشنٹ کے پاس ایک الارم ہونا چاہیے ایسی دور بیل ہونی چاہیے کہ جو باہر کی طرف ایسا ہوگا اگر وہ نہیں اٹھ سکرا گر رہا ہے لڑا جارا ہے کام پر آئے تو ایٹلیس اس کے جیب کے اندر یا اس کے کمرے کے ساتھ ایک ایسی ریموٹ بیل ہونی چاہیے کہ دبائے تو فوراں گھر کا کوئی فرد آ جائے اور اس کو ایمیڈیٹلی کور کر سکے کیونکہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں اسی صورت آ جانے کے بعد شاید مریض they can't help him جو صورت اللہ بتا رہے ہیں دیکھیں یہ اس وقت ڈیولپ ہوتی ہے جب آپ دوا نہیں لیتے آپ کو فرض کریں کہ رات کو یہ پرابلم ہو رہی تو اس کا مطلب رات کو آپ نے دوا نہیں لیتی دوا لیں گے تو وہ کنٹرول میں رہی گی دوا نہیں لیں گے تو وہ بڑھے گی مریض سے بھولی ہو گئی ہاں بھول ہو گئی سفر میں ہے یا کوئی اور چیز ہو گئی اس سے گلتی ہو گئی میڈیسن بھول گئی یا کوئی چیز ہو گئی تو اسی صورت کے در تو دیفنیلی مریض کو یہ بیچارے کو تو یہ فست ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں محفوظ رکھنا محفوظ رکھنا محفوظ رکھتا فرمائے دوکٹر صاحب پانچ منٹ سنائے ہمارے ڈنگی بخار بڑھتا چلا جا رہا ہے ڈنگی بخار کے حوالے یہ ہے کہ کراچی عباب المدینہ میں بھی ایون پورے پاکستان میں اس وقت ڈنگی اگر میں یہ کہوں کہ بابا کی صورت میں پھیل رہا ہے تو غلط نہیں ہوگا اگر ہم کراچی کی سٹڈی لیتے ہیں لاسٹ میں دو ہفتے تین ہفتے کی لیتے ہیں تو کم ہو بش دو ہزار 27 سوئے قریب لوگ جو ہیں ریپورٹ ہو چکے ہیں ڈنگی کے حوالے سے اور اس میں تقریباً کچھ امباتے بھی ہوئی ہیں جس میں 6 یا 7 ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ڈنگی سے گھبرانا نہیں چاہیے ایک ہوتے ہیں کہ جیسے پہلے یہ ایک مثال دیتے ہیں کہ لوگ ساپ کے کاٹنے سے نہیں مرتے جتنے کسی دہشت سے مر جاتے ہیں تو ڈنگی بیسیکلی چیزیں اس کے ٹریٹمنٹ بہت آسان ہے بہت سستا علاج ہے اور اس کا بچاؤ بہت آسان کیا کرے دنگی 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 سے دیکھیں سمپل سا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو آس پاس کی جو اسپیشلی گھر کے اندر جو بھی آپ کے پانی کے برتن وغیرہ ہیں یا گملے وغیرہ ہیں یا ایسی کوئی جگہ ہے جہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے اس کو فوری طور پہ آپ کور کریں یا جیسے ایسی کی لائن جاری ہوتی ہے پانی گر رہا ہوتا ہے وہاں پہ پانی جمع ہو جاتا ہے کچھ لوگ بالٹی رکھ دیتے ہیں اس کو فوری طور پہ ڈیلی بیسیز پہ خالی کریں نمبر ایک ریپلینٹ مارسکیٹو جو ہوتے ہیں اس کا استعمال کریں مچھر مارنے علی عدبیات ہوتی ہیں اس کا استعمال کریں اور بالخصوص ڈینگی کا جو حملہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کے وقت یہ دو ایسے مخصوص ٹائم ہوتے ہیں جس پہ سپیشلی ڈینگی کے زیادہ حملہ کرتے ہیں زیادہ کیسز ریپورٹ ہوتا ہے نینگی کے تو ان ٹائمنگ میں ایک آت گھنٹے کا متقیسی ٹائمنگ میں باہر نکلتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس میں ایسے احتیاط ایک جھر گھنٹہ فجر کے اوقات کے اندر اور ایک جھر گھنٹہ اثر مغرب پہ درمیان مغرب کے بات گروب آفتاب کیونکہ اسی وقت زیادہ تر مچھر نکلتے ہیں اس وقت احتیاط کرنا بہت ضروری ہے گھر کے اندر اگر کھڑکیاں ہیں تو ان میں جالیاں وغیرہ لگوالیں تاکہ مچھر اندر نہ آسکیں اور ماسکیٹوڈ ریپلینٹ جو ہوتے ہیں یا کوائلز وغیرہ ہوتے ہیں یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے جو مچھر کچھ عجویات ہوتی ہیں ان کا آپ استعمال کریں یہی طریقے جن سے آپ بس سکتے ہیں احتیاط علاج سے بہتر ہے احتیاط علاج سے بہتر ہے اس پر ہم اپنا سسلہ ختم کرتے ہیں اور شگر کے جو کچھ گھرے لئے علاج ہیں آئیے وہ ہم آپ دکھا دیں ایک کپ کنونجی ایک کپ رائی آدھا کپ انار کا سوخہ چھلکہ اور آدھا کپ پت یعنی پاپڑی ملا کر پیس لیجی اس پر سات بار سورة الفاتحہ اول آخر ایک ایک بار درود شریف پڑھ کر دم کر دیجئے اور تیس روز تک بلا ناوہ روزانہ نہار مو یعنی ناشتے سے پہلے یا روزہ ہو تو افطار کے وقت خالی پٹ آدھا چمچ استعمال کیجئے پرہیز بھی جاری رکھئے ایک ہفتے کے بعد شگر ٹیسٹ دم کر رکھ لیجئے اور اندازاً چھے چھے ماشا یعنی چھے گرام تا حصول شفا روزانہ صبح شام تازہ یا مٹکے کے پانی سے استعمال کیجئے انشاءاللہ عزوجل اسے شگر کم کرنے کا بہترین علاج پائیں گے روزانہ ایک عدد صدہ بہار پھول یعنی سفید فرمائیے مدت علاج کم از کم بانوے دن کریلے کے پاوڈر کے بجائے اگر روزانہ صبح و شام کریلے کا رس ایک چمچ پی لیں تب بھی انشاءاللہ عزوجل شگر کی بیماری میں حیرت انگیز طور پر فائدہ ہوگا اس کے ساتھ اگر کھانا کم کھائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل شگر کے مرض کے ساتھ ساتھ زمنا موٹا پر کا علاج بھی ہوتا چلا جائے گا حدیث پاک سنیے کہ عرص کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم دوا کریں فرمایا اے اللہ کے بندو دوا کیا رو دوا کرو کیونکہ اللہ نے کوئی کرنی چاہیے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اپنی صحت کا خیال لکھیں جو کال سرے گئی ہیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہمارا شگر پر ہوگا اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہم پلس کر سکتے ہیں لیکن کھانے کی جو چارٹ ہے آپ کو دکھائیں کی کوشش کی جائے گی اللہ تعالی ہم سب کے دین و ایمان جان و مال عزت عبر گھر بار کارو بار نسبت سب کی حفاظت فرمائیں دعوت اسلام کے مدنی محل سے بابستہ رہیں مدنی چینل مدنی چینل دیکھتے رہیے دنیا اور آخرت بھی خوب برکت نصیب ہوں گی اللہ تعالی ہمارے دنیا بہتر کرے آمین بجاہ نبی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد جو ہیں بیمار سے حت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے